یہ حضرت عثمان فرماتے ہیں غوث پاک غوث پاک کیسے بنے ویسے ہی کرو ویسے ہی کر دو آپ غریب نواز غریب نواز کیسے بنے سابر ایک کلیر سابر پیا کیسے بنے صوفی حمید الدین ناگوری صوفی حمید الدین کیسے بنے اب اس کے اندر آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ نہیں انہوں نے عبادت کی انہوں نے ریاضت کی اور رات رات بھر عبادت کرتے رہے عبادت میں مشکول ہوتے تھے ان کے سجدے بڑے لمبے ہوتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے پہاڑوں میں عبادتیں کی دریاؤں میں چل کر کے عبادتیں کی مسلح بچھا کر بزرگوں نے عبادتیں کی بس ان کی زندگی عبادت میں گزری اس لئے اللہ تعالی نے ان کو ولی بنا دیا یہ لوگوں کا ذہن ہے اور یہ ہے بھی لیکن آپ غور کریں حضرت غریب نواز جب وہاں سے نکلے ہندوستان کی طرف آنے لگے جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو جہاں سے آپ چلے تھے اور یہاں تک آئے تھے تو کئی لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیا تھا پھر ایک خط لکا اپنی ماں کو سنو مائے بینے کدھر جا رہی ہے سیدہ فاطمہ نے اگر قیامت والے دن پلٹ کر کے پیچھے دیکھا کہ میرے نبی کی میرے بابا جان کی امت کی عورتیں تو وہ کیا وہ دکھاؤ گے سیدہ فاطمہ کو کہ ہم ڈی جے پر ناشتی تھی ہم بے ہیائی پھیلاتی تھی خط لکھا غریب نواز نے کچھ کول ہے ایسے جو کہتے ہیں غریب نواز کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا لیکن کچھ لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بہایات تھی بہرحال آپ نے خط لکھا ہم سے اس بات سے سبق حاصل کرنا ہے خط لکھا اور آپ نے امی جان سے فرمایا کہ میں جہاں سے چلا ہوں ہندوستان آیا ہوں آتے آتے ابھی تک میں ہندوستان پہنچا نہیں ہوں اور میں نے کئی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مشرب با اسلام کر دیا ہے آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تو میرا ہے کہ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے نہیں پلایا جب بھی تجھے دودھ پلایا وضو کر کے پھر تجھے دودھ پلایا یہ تیری ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے تیری زبان کے اندر اثر پیدا فرما دیا کہ تو جدر جاتا ہے جدر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے لوگ تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں کیا عورتوں کا کردار تھا کیسے رہتی تھی ماں بہنیں ہاں آپ کو آپ کے بھائی کچھ نہیں کہتے آپ کا شوہر کام پہ رہتا ہے وہ آپ کے پردے کی خبر نہیں رکھتا لیکن میری ماں بہنوں بیٹیوں ہم کو آپ کے پردے کی فکر ہے آپ جہنم میں نجلو یہ ہم کو فکر ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو یہ تو گھر والوں سے کہا گیا تھا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بیوی کو بچوں کو لڑکیوں کو جوان لڑکیوں کو بچاؤ ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے کیا مطلب ہے اس کا جہنم کی آگ تو وہاں پر ہوگی نا یہاں تو نہیں ہے نا تو دنیا میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ جہنم کی آگ کو یا تو نہیں جل رہی جو کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گناہ سے بچاؤ بے پردگی سے بچاؤ بے ہیائی سے بچاؤ غلط روش سے بچاؤ غلط چال چلن سے بچاؤ بد نظری سے بچاؤ جب تم بچاؤ گے ان گلاہوں سے یہاں پر تو وہاں جا کر آخرت کے اندر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گی اس لئے قرآن کہتا ہے بچاؤ اسلام کی جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے غوث پاک ولیوں کے سردار ہے لیکن آپ دیکھیں وہ بنے کیسے اپنی عبادت سے اپنی ریاضت سے بے شک انہوں نے عبادت کی ریاضت کی متقی پریزگار سب کچھ کیا لیکن جب غوث پاک کی والدہ کا نکاح غوث پاک غالباً کیا نام یاد نہیں آرہا غوث پاک کے والد سے جب ہو رہا تھا حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ ان سے جب ہو رہا تھا تو پتا کیا فرمایا تھا غوث پاک کے نانا نے آنکھ سے اندھی ہے پاؤں سے لنگڑی ہے ہاتھ سے لولی ہے ہر اپاہج ہے نکاح کرو گے آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کروں گا پھر جب روم کے اندر گئے کمرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین عورت بیٹھی ہوئی ہے خوبصورت موجوان عورت بیٹھی ہے وہ غوث پاک کے والد تھے جب دیکھا نا کہ شاید میں کسی غلط جگہ آ چکا ہوں کیونکہ مجھے جو چیز بتائی گئی وہ اس ان میں نہیں پائی جا رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ لنگڑی ہے آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھ سے لوجی ہے لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے پھر پلٹے اور جا کر کہا کہ آپ نے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو نہیں پائی جاتی فرمایا کہ وہ تو نہیں ہیں لیکن آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے میری بچی نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہاتھ سے لوجی اس لیے بولا کہ اس کا ہاتھ کبھی بھی حرام کاری کی طرف نہیں بڑھا پاؤں سے لنگڑی اس لیے بولا کہ اس کا پاؤں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں گیا آپ دیکھیں جب مائے ایسی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوا کرتا ہے مائے ایسی ہوتی ہے مائے ایسی ہوتی ہے میں لمبی چھوڑی باتیں اگر بتاؤں گا تو بالکل وقت نہیں ہے مائے یہ میری بیٹھی ہے بہنیں کیونکہ اسلامی حضور نے فرمایا کہ جو اسلام جس نے قبول کر دیا چاہے وہ عورت ہو یا مرد آپس میں مرد ہے تو بھائی بھائی عورت ہے تو بیوی کو چھوڑ کر بہنیں بڑی ہے تو مائے چھوٹی ہے تو بیٹیاں تو ان کو ان کا آئینہ دکھانا ہے کہ تم جس طریقے سے زندگی گزار رہی ہو اسلام تم کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے اسلام تم کو روڑ پر ناچنے نہیں دیکھا بلکہ جس طریقے سے گھر کے اندر قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے سونے چاندی جواہرات اور پیسوں کو رکھا جاتا ہے جس تجوری کے اندر کیوں کہ وہ انسان کے لئے سب سے امپورٹینٹ ہے انسان کے لئے سب سے قیمتی ہے اسی طریقے سے اسلام یہ کس چکر میں فس گئی بھئی اسلام زبردستی کرتا ہے اسلام ظلم کرتا ہے اسلام زیادتی کرتا ہے نہیں کرتا اسلام زیادتی نہیں کرتا اسلام ظلم ہاں شریعت تو کہتی ہے کہ عورت اسکوٹی چلا سکتی ہے شریعت کہتی ہے عورت بازار جا سکتی ہے شریعت کہتی ہے عورت پارک میں جا سکتی ہے توجہ سے سنیے گا ہاں اپنا ذہن کے یہ ہونے لیے جائے کیا کر رہے ہیں حضرت شریعت کہتی ہے کہ عورت کھومنے جا سکتی ہے شریعت کہتی ہے عورت ہر وہ چیز کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے جو مجھا مرد جاتا ہے جا سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن ان پر کچھ شرطیں ہیں ہاں مائے بہنوں کی آواز بالکل نہ آئیں مہربانی کر کے آپ حضرت بلکل آواز نہ آئیں آپ کی آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ورنہ پروگرام کا کوئی مطلب نہیں رہے گا درد پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم جگہ خوب رکھی ہوئے آگے بھی آ جائیں اور آپ جو بھی دردر بیٹھے وہ جگہ دے دے آنے والے کو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ جاؤ کرو لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر نہیں ہے مجبوری ہے کہ جانا ہے سامان لانا ہے تو پردے کے ساتھ عورت گاڑی چلا کر بازار جا سکتی ہے پردے کے ساتھ شوپنگ کرنے جا سکتی ہے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لئے جا سکتی ہے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے یہ چھوٹ دی ہے اسلام نے یہ کس نے پٹی پڑھائی ہماری ماں و بہنوں کو کہ وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ہماری بچیاں جو جا رہی ہیں اس کی باتیں آپ سرعام نہ کرو ہم نے کہا بھی جب تک نہیں جاتی تھی تب تک نہیں کرتے تھے اب جانے لگی تو ہمارے دل میں درد ہو رہا آپ تو مو چھپا کے دو دن بیٹھ گئے لیکن ہمارے دل تڑپتا ہے نہیں بیٹھا جاتا پھر ہم کو کہنا پڑتا ہے ہاں جب تک نہیں جاتی تھی نہیں کہتے تھے اب جانے لگی ہے تو ہوشیار کرنا ضروری ہے ہاں وہ بچی جو بیس سال تک اسلام کی آگوش کے اندر پلتی رہی ہاں نمازیں روزیں کلمیں دین کی باتیں ناتیں پروگرامز حدیثیں قرآن ان کے اندر پلتی رہی اور آپ نے اٹھا کر اس کو ڈالا کالج کے اندر جب ظاہر سی بات ہے ماحول جیسا ہوتا ہے پھر ویسے ہی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر پکڑتا ہے رنگ پکڑتا ہے پھر وہ وہ تھی وہ سلمان کی بیٹی لیکن جب وہ کالج کے اندر گئی اس نے دیکھا اچھا یہ بھی ایک دنیا ہے یہ بھی ایک الگ دنیا ہے پھر وہاں پر اس کے فرینڈز بنے پھر وہ فون اس کو ہم نے پکڑا دیا بیس ہزار کا پھر چلتے 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 میری بیٹی یہ کر رہی ہے فلان کر دیا ایم بی اے کر دیا ایم ایل اے جو بھی جو ہوتے ہیں سب کر دیا ڈگریہ حاصل کر دی اب آخر میں کیا ڈگری باقی رہ گئی تھی کہ جب تم نے اس کو اتنا آزاد کر دیا اب اس کو قرآن سے نفرت ہونے لگ گئی اب اس کو شریعت سے نفرت ہونے لگ گئی کیوں کہ اس کے فرینڈز غیر مسلم بن گئے اب وہ اسلام کی بات نہیں کرتی اب وہ اسلام کو پسند نہیں کرتی اب وہ اسلامی زندگی کو پسند نہیں کرتی اب وہ ہجاب کو پسند نہیں کرتی اب وہ برکہ پہننے کو اچھا نہیں سمجھتی کیوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنس پہنی جائیں ٹی شٹ پہنا جائیں اور اس محلے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے شرم و حیاء کی بات باپ موجود بھائی موجود رشدار آنے جانے والے محلے والے اور ٹی شٹ پہن کر کے آپ کی بچی جسم اس کا پورا جھلک رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی عرض کرے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون ہوگی جو کپڑا بھی پہنے گی اور ننگی ہو جائے گی فرمایا ہاں ہاں کپڑا تو پہنے گی لیکن ننگی ہو جائے گی فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگی فرمایا وہ کپڑا ایسا پہنے گی کہ وہ باریک ہوگا اس کا جسم جھلکے گا اسلام کیا کہتا ہے میری ماں بہنے ہوش کرو اگر دپٹہ تمہارا باریک ہے تمہارے بال جھلک رہے ہیں دکھ رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس میں نماز جائز نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے اندر جب دپٹے کے اندر عبادت جائز نہیں ہے تو وہ دپٹہ پہن کر بازار میں جائز کیسے ہو سکتا ہے بازار میں شوپنگ کرنے کے لیے جانا اس میں جائز کیسے ہو سکتا ہے ہوش کرنا چاہیے مسلمانوں کو چودہ سو سال تو ہو گئے لیکن آج ہم اتنے دنیا کے اندر دوپ گئے کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یار پردہ کرو اور کیا ہوتا ہے کہ جب کنی سے گزر رہی ہوتی ہے نا کوئی علم صاحب آگے تو یہ اٹھا کر کے دپٹہ کر لیا ٹھیک ہے سنیے گا حضرت آئے دوپٹہ کر لیا پیر صاحب آئے دوپٹہ کر لیا شادی کے اندر پھوٹو کھیچانے والا آیا تو سب کھول کر رکھ دیا اس کے سامنے آپ بتائیں ہے کہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں یہ درد ہے مجھے بتانا ہے آپ کو ان خواتین کو میری ماں و بہنوں کو بتانا ہے ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آتا ہے مولانا اتنا پاپی ہے مولوی نے کیا بگاڑا بھئی اچھا ٹھیک عدب کرنا چاہیے اس دور کے اندر تھوڑا بہت یہ تو باقی ہے کہ کم سے کم ایک دن اس گیڈ پر کھڑا تھا تو تین بیٹیاں بچیاں چھوٹی چھوٹی تو نہیں تھی بڑی تھی وہ گزر رہی تھی ان کا جو ہے دوپٹہ گلے کے اندر تھا میں نے اس کو کہا بیٹی تو اس نے تینوں نے دیکھا میں نے کہا کہ اگر یہ گردن میں تو اگر یہ سر پہ آ جائے تو اتنا برا تو نہیں لگے گا تو وہ پھر سر پہ ڈال کے نکل گئی تو ایک بات تاجب والی ہے کیا یہ بات باپ نہیں کر سکتا یہ بات بھائی نہیں کر سکتا یہ بات شہر نہیں کر سکتا چاچا نہیں کر سکتا بڑے عبوس کے نہیں کر سکتے رشدار جو آس پاس میں رہتے نہیں کر سکتے آپ نہیں کہو گے تو کون کہے گا ارے کون اچھائی کا حکم دے گا سب کہتے ہیں نہیں کسے کچھ نہیں کہنا لڑائیوں ہو جائے گی ہم تو ہر جماعہ کہتے ہیں مسجد کو ہی نہیں لڑا کر کے مسجد کسے نے لڑائی نہیں کی اچھائی کا حکم دینا لڑائیے میرے سرکار تو اس اچھائی کی حکم کے لیے پتھر بھی کھائے ہاں سب کچھ قربان کر دیا گالیاں بھی کھائی راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے حضرت ابو طالب نے کہا کہ چھوڑ دے محمد اسلام کو لوگ تیرے بہت دشمن ہو چکے ہیں ابو جہل جا کر کہا کہ سمجھاؤ اپنے جو ہے بھتیجے کو کہ وہ نہ کرے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضرت وہ اس طریقے سے مت بیان کرو وہ واقعات وہ بیان کرو جو ہم کو لگے نہیں ہماری برائیاں ہم کو نہ بتاؤ محلے کے اندر شراب نوشی ہو رہی ہم کو نہ بتاؤ یہ کنڈیشن ہے سرکار نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو چچا جان میرے ایک ہاتھ کے اندر اگر سورج رکھ دیا جائے دوسرے ہاتھ کے اندر چام رکھ دیا جائے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ کرنے سے نہیں رکوں گا نہیں رکوں گا اسلام کی تبلیغ کرنے سے تو یہ دین کی خدمت تھی ہاں اور یہ حق چیزیں تھی جو حضور نے ہم تک پہنچائی اب ہماری ذمہ داری ہے وہ آگ تو پہنچائیں ہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی رسول حاضر ہیں اور میراد کی بات پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جب میں میراد کی رات گیا میراد پر جب میں واپسی میری ہوئی تو میں نے دیکھا اور حضرت بلال کو بلایا بلا کر کے فرمایا کہ عورتوں کے جا کر کے اعلان کر دو کہ وہ صدقہ کریں صدقہ کریں فرمایا کیوں حضور فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے عورتوں کے پاس گئے قریب سے گزرے اور گزرنے کے بعد فرمایا تم صدقہ کرو اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرو توبہ کرو کیونکہ جب میں میراد کی رات گیا مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی بالکل شریعت کی بات بتانے کے اندر بالکل ججگنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن کے اندر فرمائی ہے جب رب نے شرماتا شریعت کی بات کرنے میں تو ہم کیوں شرمائیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں اپنے بالوں کے بل ننگی لٹکی ہوئی تھی ان کے نیچے آگ جل رہی تھی میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے یہ کون عورتیں ہیں جو اس طریقے سے لٹکی ہوئی ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی اور لوگوں کی نظریں ان پر پڑتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کے اندر غرق دیا ہے شامل کر دیا ہے یہ وہ عورتیں تھی جو لٹکی ہوئی تھی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردگی سے نکلتی ہے جس طریقے سے آج کل شادیوں میں ہو رہا ہے مائلاتن ممیلاتن قرآن حدیث پاک کے اندر آیا ہے مائل کرنے والی مائل ہونے والی ہاں شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی مسجد کے اندر عورتوں کا جانا کیسا ہے میں نے کہا کہ درگا کے اندر جانا کیسا ہے بازار کے اندر جانا کیسا ہے چوٹیلے کے بھیڑ میں جانا کیسا ہے عرصوں میں بھیڑ کرنا اور مردوں کے ساتھ خلط ملت ہونا کیسا ہے یہاں پر تو شریعت نے بالکل سخت حرام کا ہے جبکہ مسجد کے اندر آنے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ پردے کے ساتھ آئے پردے کا احتمام ہو راستہ پر امن ہو اور اپنے ساتھ عورتوں کے ساتھ آئے تو مسجد میں آ سکتی ہے یہ شریعت نے اجازت دی ہے لوگوں کی بڑے مسئلہ یاد آ جاتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے ہر بری بات پھیلائیتی جائز ہے کیا فلاہ ہے کیا فلاہ ہے کیا ارے جو حرام کاری ہو رہی اس کو روکو جو غلط کام ہو رہی اس کو روکو بے پردگی ہو رہی اس کو روکو حضورﷺ نے اشارت فرمایا جو عورت بے پردہ نکلتی ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یا وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اس پر لانب بھیجتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی ارے یہ تعویز والا دم والا یہ سسٹم اس دور کے اندر زیادہ چلا ہے ہاں بندش کرا دی کیوں پہلے کے مسلمان نہیں تھے کیا ان پر بندشیں نہیں ہوئی ہمارا رزق کی روک دیا گیا ہمارے بچوں ہمارے گھر کے اندر رزق بند ہو گیا پریشانی ہے ہمارے گن کیا اندار آلنے گی پہلے نہیں آتی تھی مسلمانوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کوئی دروازے پر بار آیا کہہ ارے فلا صاحب ہے کیا مثال کے طور پر آرے بھئی خرشید بھئی اندر ہے کیا تو جناب کیا کہتے ہیں ارے جناب دیکھنا کس کو کہتا ہے اپنی عورت کو اب آپ بتائیں خود کہ بار گھر محرم کھڑا ہے اور شہر بی بی کو کہہ رہا ہے کہ تُو جا کے دیکھ بار کون آیا ہے یہ شریعت کے اندر جائز ہے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کہنے پر عورت کو غیر محرم کے آگے کھڑا کرتا ہے دودھ والا آگیا دودھ لے لے سبزی والا آگیا سبزی لے لے اسکول میں ٹیفن پہنچانے تُو چلی جا راشن کا سامان لینے ہاں تُو چلی جا تُو کیا کرے گا بیٹھ کے چوڑیا پہل لے تمہارا کام کیا رہ گیا ہے یہ تو انگریزوں کا کام ہے عورتوں کو آگے کرنا مسلمانوں کا کام ایسا نہیں ہے ہاں یہ کیا حالت منہ کے رکھیے اسلام کہ ماننے والوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے ہم اپنی عورتوں کو ہر جگہ آگے کر رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی باہر آئے تو آپ پہلے دوڑ کر کے آئیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر کے اندر داقل ہو جائیں یہ کنڈیشن ہے پھر اس سے اتنے بڑے بڑی چیزیں ہوتی ہیں خطرات بڑھ جاتے ہیں عورتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں شادی شدہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کیوں ہوتا ہے یہ ہم خود حوالے کرتے ہیں کوئی غیر مہرم آ کر آپ کی گھر میں دوست ہے ٹھیک ہے عورت کیلئے تو شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے بات کر سکتے ہیں ہاں وہی لمبی چوڑی بات ہے اگر یہ سمجھ نہ ہو تو ہجرے میں آنا یہ بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں کو اجازت دیئے وہ ساتھ یا آٹھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے اجازت دیئے وہ عورت سے بات کر سکتے ہیں ہم نے کیا حال بنا کر رکھا ہے کوئی آ رہا ہے عورت اس کے ساتھ بات کر رہی ہے دوپٹے مگانے عورت بات کر رہی ہے کوئی چیز مگانے نہیں عورت بات کر رہی ہے کام کاج کی بات عورت کر رہی ہے یا مرد کا کیا رہ گیا پھر سب عورتوں کے سپرد ہو گیا تو پھر مرد کا کیا رہ گیا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے سپر پر کوئی صحابی آتے تھے اور وہ دستک دے دے تھے تو اندر سے امہات المومنیت کبھی باہر نہیں آئی ہاں سب سے پہلے میری آقا آیا کرتے تھے پوچھتے تھے یہ طریقہ ہے اسلام کا ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا کبھی پردی کی تلقین کی نہیں حدیث پاک کے اندر اتنا آیا ہے عورت اپنے شہر کی فرما برداری کرے عبادت اگر اگرچہ اس کے کم ہو وہ اپنے شہر کی فرما برداری کرے اور پردہ کرے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی بخشت فرما دے گا زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں عورت کے لیے لیکن یہ جو بوجھ سمجھ بیٹھی ہے نا شادیوں کا حال برا کس نے کیا ابھی چند دن پہلے یہ ایک شادی تھی ادھر دارلوم کے پاس میں تو ندیم بھائی نے جا کر ان گھر والوں کہا آپ یہ ناج گانا مت کرو اور ناج گانے کی بجائے پروگرام کروا دوں انہوں نے پروگرام کا بولا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوچتے ہیں دیکھو گڑے کے اندر کون ڈالتی ہے گناہ کے اندر آگے کون کرتی ہے کچھ دن ہو گئے تو ملاد کیا ہوا ہم نے جب انہوں نے مجھے بتایا نا تو میں نے کہا بھئی ان سے کہہ دو کہ تم کچھ مت دینا کچھ مت دینا آپ کا سٹیل ساؤنڈ دریان بچھا دے نا بس گھر کی ہم آ کر کے اسلام کی بات بتا دیں گے فری میں اتنا کہہ دیا کہ محفیل کروانی ہے ہم کر دیں گے فری میں کریں گے بلکل کچھ نہیں لیں گے آپ سے لیکن آپ پروگرام رکھا دو وہ کچھ دنوں کے بعد مل کے کیا کہہ رہا ہے نہیں ہمارے گھر کی تو عورتیں کہہ رہی ہے کہ ہم ناچیں گے ہاں ناچیں نہیں یہی جیسے تھا نا ہاں ہم اسٹیل لگا کر دی جے بجائیں گے ہم کو تو کودنا ہے اسلام کو تباہ کرنا ہے بدنام کرنا ہے پھوپی کہتی ہے اگر تیرے شادی میں دی جے نہیں بجا تو میں نہیں آؤں گی جہنم میں جائے گا تو پھوپی آڑے آئے گی گسیٹ کر جب موک کے بل آگ میں پھیکا جائے گا تو وہاں پر خالہ آگے آئے گی حضور نے فرمایا ایک عورت قیامت کے دن چار مردوں کو جہنم کا راستہ دکھائے گی کہ جاؤ جہنم میں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گی کہ مولا میں نے جو گناہ کیے دنیا کے اندر جو بے پردگی کی جو بھی گناہ کیے نہ میرے بھائی نے مجھے روکا نہ میرے شہر نے مجھے روکا نہ میرے والد نے مجھے روکا نہ میرے بیٹے نے مجھے روکا کسی نے مجھے نہیں کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا ڈالو بھئی پہلے اس کے شہر کو پہلے اس کے باپ کو کیونکہ پردش اس نے کی پھر اس کے بھائی کو پھر اس کے شہر کو پھر اس کے بیٹے کو ان چاروں کو گھزیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو وہ کہیں گے مولا کیوں کہا کہ یہ بھئی پردگی کرتی تھی یہ کوئی غلط کام کرتی تھی تم نے اس کو کبھی نہیں ٹوکا کبھی صحیح بات کی راہ دکھلا ہی نہیں ہم نے یار اپنی ماں و بینوں اسلام اندر نہیں رکھتا یہ غلط فہمی ہے آپ کی اندر اس لیے رکھتا ہے کہ آپ بڑی قیمتی ہیں ہاں بڑی قیمت والی چیزیں ہمارے نزدیک جب تک کوئی عورت جب تک کوئی چیز چھپی رہتی ہے آپ جا کر کے سونار کی دکان پہ دیکھنا ہاں سونا کبھی سیب اور اکیلے کی طرح تھیلے پر لے کے کوئی آیا ارے بتائیے سونے کو یا کوئی قیمتی چیز کو تھیلے پر لے کے آتا ہے کوئی محلے کے اندر کے سونا لے لو چاندی لے لو آیا کوئی نہیں وہ تو یار لاکھوں کی چیز ہے وہ اس طریقے سے نہیں لانے کی چیز ہے وہ تو بڑی قیمتی چیز ہے تو پھر آپ جو اس طریقے کے جھنڈ کا جھنڈ بنا کر کے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مدینہ مسجد کے آگے سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو وہ کیا نہ گھر کا پتہ اللہ کے نہ کسی عالمی دن کوئی دیکھ رہا ہے کوئی آرہا داڑی والا کوئی نہیں خبر بالکل بھی نہیں ہے کوئی دادا جی ہے کوئی بڑے ابو ہیں کسی کا کوئی خیال نہیں شادی جو ہے شادی نے اتنی تباہی مچائی ہے مسلمانوں کے اندر اور سب سے زیادہ میری ماں بینے یہ مجھے دیکھ رہی ہاتھ جوڑتا ہوں ناراض نہ ہونا یہ سب تمہارے لیے ہے تم کو بتانا ہے کہ آخرت کے اندر اس کا عذاب کتنا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے مر جانا ہے تم سے پہلے بھی عورت دنیا کے اندر آئی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جب یہودیہ عورتوں نے مزاق اڑانے کے لیے آپ کو بلائیا کہ سیدہ فاطمہ کو بلائیں گے نبی کی بیٹی کو شادی کے اندر اور کوئی جوڑا نہیں ہوگا فٹا ہوا لباس ہوگا اور پیوند لگا ہوا لباس ہوگا تو وہ یہودیہ عورتوں کے بیچ بٹھا کر کے نبی کی بیٹی کی جو ہے عزت جو ہے چھنی چھنی کریں گے بے عزت ہی کریں گے ہسی مزاق کریں گے ان کی ہسی اڑائیں گے تو ادھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں سلام ہو ایسی بی بی پر ایسی بیٹی پر کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا سیدہ کائنات ہجرے میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا ایسا نہ ہو کہ تیری بیٹی کا نبی کی بیٹی کا مزاق ہو جائے اور میری جو ہے ہسی ہو جائے بس یہ دعا بانگنا تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جنت سے دوڑا دے کر کے بھیجا کہا جبریل جاؤ اور جا کر کے میری نبی کی بیٹی کے سامنے پیش کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نہیں بلکہ جنت سے نیا جوڑا شادی کے لیے بھیجائے شادی آئے تو لالی لگا دی میک اپ کر دیا جو حیائی کے ساتھ نکل گئی گھر میں پریشانی آئے تو پھر دپٹا باندھا پھر مسلح بچھایا پھر ہاتھ اٹھائے بچہ بیمار ہو گیا تو ماں روتی ہے میرے بچہ کسی طریقے سے شئی ہو جائے ارے جب اچھا وقت تھا تو بے حیائی اور گناہ کیے اب ذرا برا وقت آ گیا تو تم کیا سوچتی ہو کہ پھر ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہو جائے گی وہ اب نیرا ہاں وہ تو ان میں ہوتا تھا کہ نہ تو غیر کی نظر ان کو دیکھتی تھی نہ وہ غیروں کو دیکھا کرتی تھی سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اسے دیکھے سب سے بہترین عورت وہ ہے وہی نیک عورتیں تھی جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ جنت سے بھی چیزیں بھیج دیا کرتا تھا آج ہماری ماہ بینے کچھ نہیں آتا جوڑا تو چھوڑو ایک روپیہ بھی نہیں آتا ہاں ایک وہ ماہ بینے تھی بابا فریج الدین گند شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو جو مرتبہ ملائے فرماتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا ہے میری ماں کی وجہ سے ملائے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ولی بنایا ہے میری ماں کی وجہ سے بنایا ہے وہ لمبا چھوڑا واقع ہے شوٹ بتاتا چلوں کہا بیٹا نماز پڑھا کرو تربیت تو کبھی کرتے نہیں اولاد کی یہ جھنڈٹ سب آج اس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں بچہ جو ہے شرابی ہو گیا جواری ہو گیا اس کی صحبت غلط ہو گئی آوارہ گردی کرنے لگا ادھر ادھر گھومنے لگا اب کیا کرنا ہے تعویز کروانا ہے کیا ہوگا تعویز سے جب یہ بیس سال تک ہوا تو تم نے اس کو اسلام کی بات تک نہیں سکائی اس کو جو ہے اسلام کے قریب تک نہیں کیا قرآن کا کوئی درست تک اس کو نہیں سنوایا مدرسے تو کبھی بھیجا ہی نہیں کبھی اس کو اسلام کی تلقی نہیں کی بڑا جب ہوگا تو کیا سمجھتے آپ وہ کوئی متقی پریزگار ہوگا نہیں ہو سکتا سیدہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو تو کہا ممی نماز پڑھتے تو کیا ملتا ہے تو بابا فرید الدین شکر کے شوقین تھے شکر جو چائے میں ڈالی جاتی ہے ان کو بڑی پسند تھے آپ نے واقعہ سنا ہوگا مختصر کر کے چلتا ہوں فرمایا شکر ملے گی بیٹا کہا ٹھیک ہے ایک پڑیا رکھی نیچے مسلحہ بچھا دیا چھوٹے تھے نماز وغیرہ پڑھی اور پھر ٹھیک ہے مسلحہ اٹھایا تو ایک پڑیا شکر کی نظر آئی روزانہ اس طریقے سے آپ کی والدہ گھر کے اندر نماز کا شوق دلاتی پنج وقتہ مسلحہ بچھاتی اور وہ مسلحہ کے نیچے پڑیا رکھ دیتی وہ اٹھاتے پڑیا مل جاتی خوش ہو جاتے نماز کا شوق پیدا ہو گیا ایک دن دوستوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے نماز کا وقت ہو گیا کہا مسلحہ بچھالو نماز کا وقت ہو چکا ہے کہا کیا ملتا ہے دوستوں نے کہا نماز کیا کیا ملتا ہے اس سے کہا میری امی نے بتایا شکر ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ کے زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ ان کی والدہ نے کہا تھا شکر ملتی ہے اب جنگل میں چلے گئے اب والدہ بڑی فکر مند ہو گئی ادھر انہوں نے مسلحہ بچھایا ادھر ان کی والدہ نے مسلحہ بچھایا فرمایا مولا میں نے تو تیری عبادت کا شوق دلانے کے لیے فرید الدین کو کہا تھا کہ شکر ملے گی شکر ملے گی جب تک وہ میرے سامنے نماز پڑھتا تھا میں نے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی آج وہ کئی اور جنگل میں گھومنے چلا گیا ہے آج شکر کہاں سے آئے گی کہی ایسا نہ ہو کہ فرید الدین مایوس ہو جائے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرما دیا ادھر بابا فرید الدین نے مسلح بچھایا نماز پڑھی مسلح اٹھایا تو روزانہ تو ایک پڑیا ملتی تھی آج پورے مسلح کے نیچے شکر نظر آ رہی ہے یہ ماں کی دعاوں کا اثر ہوتا ہے ہاں جو گود پاکیزہ گود ہو وہاں سے شرابی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جن ماں نے بدکاریاں کی حرامکاریاں کی وہ کیا چاہتی ہے وہ کیا سوچتی ہے ان کی اولادیں نیک ہوگی نہیں کما تدین و تدان جیسا ہم کریں گے ویسا ہم کو بھرنا پڑے گا ہاں ہم خود ناچیں گائیں کودیں بے ہیائی دوفانیں بدتمیزی برپا کر دیں اولاد کو نیک بنانا چاہیں تو ایک ازان سے اولاد نیک نہیں ہو سکتی ہاں بلکہ یہ اسلام کی فطرت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ دیتا ہے تو تھوڑا تو شور اس کے اندر آ ہی جاتا ہے ایک انڈیا کا پرائم منشٹر کچھ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کو آج بھی رکھا ہے ہاں میں ایسے نہیں سب پر پانی پھیر رہا ہوں کچھ آج بھی نیک عورتیں ہیں جو گھروں سے بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلتی پردہ کر کے نکلتی اپنے بیٹیوں کو بھی پردہ کے ساتھ نکلتی ہے اور خود بھی کئی ایسے جگہ نہیں آتی جاتی ہیں ایسی عورتیں موجود ہیں لیکن کچھ ایسی ہے جنہوں نے یہ ماحول بگاڑ رکھا ہے انڈیا کا پرائم منشٹر اسلام کی فطرت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے پڑھنے والے کے اندر کیسی کیسی چیزیں کی رکھی کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی وہ اپنا پیشاپ پیتا تھا پرائم منشٹر عالی تعلیم یافتہ بڑی بڑی ڈگریہ لے کر اس نے رکھی تھی سب کچھ تھا وہ پیشاپ پیتا تھا کیسی نے کہا بھئی تو یار اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنے عالی تعلیم تو نے دنیا کی حاصل کی ہے تو پیشاپ کیوں پیتا ہے تو اس نے دلیل کیا دی کہ یہ باہر آنے سے پہلے میرے اندر تھا دیکھو جس کے سر کے اوپر نالے نے مصطفیٰ کا سایہ نہ ہو اس کی عقل کیسے ماری جاتی ہے ہاں کہلے لگا کہ جب میں نے نہیں پیا تھا تب یہ میرے اندر تھا اب یہ بہار آ گیا تو میں پیتا ہوں تو کیا پریشانی ہے ایک تو وہ جو اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود دلیل کیا پیش کرتا ہے اور پیشاپ پیتا ہے اپنا لیکن آپ اس بچے کو دیکھیں جس کی عمر جس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے جس کی عمر سات آنٹھ سال ہے مثال کے طور پر وہ مدینہ مسجد علیف لام میم کا پارہ لے کر کے آ رہا ہے راستے میں آتے ہوئے اس کے چند چھیٹے کیچڑ کے لگ گئے اس کے کپڑوں پر اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے نہ کسی کالیج کے اندر گیا نہ کہیں وہ پڑھا لیکن جب کیچڑ لگ گیا تو وہ آتا ہے مدرسے کے اندر امہ پارہ اور علیف لام کا پارہ اٹھا کر رکھتا ہے اوپر اب بیٹھ کا توجہ کے ساتھ سنیے گا ٹوٹی چلا کر کے دھو رہا ہے کسی کالیج کے اندر نہیں گیا کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو یہ شور کیسے ملا یہ نفاست یہ پاکیزگی اس کے اندر کہاں سے آئی تو مدینہ سے آواز آتی ہے نادان اس کی ماں نے پیدا ہونے کے بعد دودھ باک میں پلایا تھا محمد عربی کے نام کے ازان پہلے دلائی تھی اس کے کانو ماں یہ کہتی تھی کہ نہیں پہلے ازان دلاؤ پھر میں اس کو دودھ پلاؤں گی تاکہ میرے نبی کا نام جب اس کے کانو میں جائے گا اور پھر یہ دودھ پیے گا تو یہ نیک پیدا ہوگا اس کی فطرت اسلامی ہو جائے گی ہاں ہاں جند عورتوں نے اپنے بچوں کو پاکیزگی کے ساتھ پالا اپنے خیالات کو پاک رکھا بے پردگی سے بچ کر رہی اللہ تعالیٰ نے ان کی گوچ سے بڑے بڑے ولیوں کو پیدا کیا ہاں آپ دیکھیں نا نبی کس کی گوچ سے آئے ولی کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے دنیا کے اندر ایک ہی تو ہے عورت جن کے پیٹ سے پوری دنیا چلی ہے وہ کون ہے حضرت حووہ وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو پتا چلا عورت اگر اچھے کردار کی ہو تو بیٹا پھر موین الدین پیدا ہوتا ہے اور عورت اگر بڑ کردار ہو تو بیٹا پھر موڈی جیسا ہوتا ہے ہاں حقیقت ہے کہ نہیں یوگی جیسا ہوتا ہے مدروں ٹینشن مطلب کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے درد پاک پڑے اللہم صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد انباری صلی اللہ یہ تو اپنی اپنی فطرت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو حضور کا ڈامن پکڑا دیا تو کسی کو بت کا ڈامن پکڑا دیا ہاں یہ تو اپنی فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس کو زمزم پلاتا ہے تو کسی کو گائے کا پیشاب پلاتا ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو غریب نواز کا لنگر کھلاتا ہے تو کسی کو گائے کا گوبر کھلاتا ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی زمزم بھی پلاتا ہے لنگر بھی کھلاتا ہے ہاں یہ ہماری قسمت ہے ناز کر اپنی قسمت پر اللہ نے تم کو حضور کی امت کے اندر پیدا کیا ہے ناز کر امارے میری ماں بہنیں اللہ نے تم کو حضور کی امت کے اندر پیدا کیا ہے ماں بہنیں جب پیدا حضور کے آنے سے پہلے پوچھو کیا حال تھا ہندو یہ ہے غیر مسلموں کا مذہب اچھا ہے فلاں ہے فلاں ہے غیر مسلموں کا مذہب دیکھو آج بھی گاؤں کے اندر ایسے رائز پہلے تھا شاید ابھی نہ ہو کہ جب کوئی راج پتوں کے اندر مر جاتا تھا اور اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی تھی تو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اس کے ساتھ چتا میں رکھ کر کے جلا دیتے تھے زندہ یہ غیروں کا حال تھا لیکن جب اسلام آ گیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں بیواؤں کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا اتنا بے عزت نہیں دیکھ سکتا اتنا رسوائی ہوتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا پچیس سال کی نوجوان ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام نے چالیس سال کی حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا اور بتایا دنیا والوں کو کہ دیکھو کسی بیوہ کو عزت ایسے دیا کرتے ہیں ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کا برا حال تھا گار دیا جاتا تھا اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا لوگ بیٹھتے نہیں تھے اپنے رشتداروں میں نہیں بیٹھتے تھے کیا کہ بیٹی پیدا ہو گئی پھر میرے آقا نے بتایا کہ بیٹی جو ہے زہمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے پھر یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کو تین بیٹی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے عطا کی اور اس نے اچھی طریقے سے اس کی پرورش کی اسلامی طور سے اور پھر نیک رشتہ کر کے اس کو شادی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کو بیٹیوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا جو بیویاں تھی ان کو بھی عزت عطا کی جو ماں تھی ان کو اتنا بیکار سمجھا جاتا تھا بڑا ہونے کے بعد تو کچھ نہیں تھا آج کل تو بچے خدمت تو کرتے ہیں نا بڑا ہونے بڑا بڑا حال تھا لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا کہ اولاد کی قدم جو ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں آپ دیکھیں یہ لڑکیاں کتنی پریشان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے آخری عمر تک کتنے درجی عطا فرماتا ہے کتنے درجی عطا فرماتا ہے پہلے بیٹی ہوتی ہے رحمت خود رحمت ہوتی ہے بیوی بنتی ہے شہر کے لیے جنت ماں بنتی ہے پہلے تو رحمت تھی خود نیک من کے شہر کے ساتھ گئی تو اللہ نے فرمایا وہ نیک بیوی شہر کے لیے جنت ہے ماں بن گئی وہ جنت چل کر کے اس کے قدموں کے اندر آ گئی کچھ وقت اور گزرا دادی بن گئی ظاہر سی بات ہے پھر نانی بنی تو پھر کتنی عزت عطا فرمائے کہ اب ہر پورے گھر کا مشورہ اس سے ہوتا ہے گھر کے کام کاج اس سے پوچھے جاتے ہیں اگر نیک ہو تو پڑی رہے دن بر تو کوئی نہیں پوچھے گا نمازیں پڑتی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ امی اماں دعا کرنا پھر وہ دعا کرتی ہے تو قبول بھی ہوتی ہے ہاں تاثیر ختم ہو گئی عورتوں کی زبالوں سے کیوں کیونکہ مردوں کو غلط راستے پر لگانے والی یہ عورتیں ہاں مرد بیچارے فسل جاتے ہیں ان کے چکر میں آ کر کے نہیں نہیں کیا کرنا ہے مولانا صاحب کو تھوڑی بھلانا ہے کوئی شادی نہیں اپنے تو ڈی جے بجانا ہے ہمارا بیٹا تو ایک ہی ہے ایک ہے مر گیا تو پھر اللہ نے ایک ہی لے لیا تو کیا کرو گے ارے کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کی قبر کرو بیکار نہ سمجھو ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام کے اندر بڑی قیمت والا پیدا کیا ہے اور بڑی عزت سے نوازہ ہے یہی سی اسلام نے پہلے کفر تھا کسی کے غیر کے چنگل میں مت فض جانا کسی کی باتوں میں مت فض جانا اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے اسلام کے اندر رہو گے اچھی طریقے سے زندگی گزارو گے قبر کے اندر جاؤ گے تو قبر بھی تمہارے لئے نور بن جائے گی اجالہ ہو جائے گا اور بے پردگی جو آج ماحول کے اندر چھائی ہوئی ہے اور بڑے بڑے بیانات بڑے بڑے علماء آنک کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے نا تو یہ مت کہو یہ مت کہو کہ حضرت ہو گئے بہت سارے بیان ہم بھی کہہ کہہ کہ تھک گئے لڑکیاں نہیں مانتی ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ لڑکیاں مانتی نہیں ہیں غلط فہمی ہے عورتیں مانتی نہیں ہیں ارے اور وہ بھی تو انسان ہے وہ کوئی ایسی تھوڑی ہے ہم اپنی ماں و بینوں کو میں اپنے گھر پہ کہتا ہوں مانتی بلکل مانتی کیوں نہیں مانتی ویسی پرورش تو کرو ان کی ویسے طور طریقے تو بتاؤ ان کو کہ بیٹا تم اگر طریقے سے رہو گی اور اچھی طریقے سے زندگی گزار کر جاؤ گی نا کیونکہ اولاد سب کو چاہیئے جن کے اولاد نہیں وہ آج کتنے پریشان ہیں ہو جاتی ہے اور نیک نہیں ہوتی بدماش ہو جاتی ہے تب بھی پریشان ہو جاتے ہو کر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوتا تب بھی اچھا رہتا ہاں نہیں تھی تو پریشان ہوتے تھے ہو گئی لیکن اچھا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا تو ٹھیک تھا تو کیوں نہیں ہم اسلام کی طرف آ جائیں اسلام کی باتوں کو مان لیں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کھول کر کے نکلتی ہے اگر انہی بالوں پر برقہ آ جائے اور دپٹہ آ جائے تو آپ پورے بازار میں چلتے چلتے کتنے لوگوں کی نظروں سے بچو گی فرشتوں کی لانت سے بچو گی اللہ کے عذاب سے بچو گی ہاں اسی پردے کی وجہ سے سیدہ کائنات کو کتنا بڑا مرتبہ ملا یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو ہوتا نہیں دنیا ایسی ہو گئی دنیا ویسی ہو گئی دنیا جائے بھاڑ میں ہم کو کیا کرنا دنیا سے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے عورت کو کس طریقے سے رہنا چاہیے ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی فرمایا حضور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جیسی وہ عورت تھی اسی طریقے سے اس کو جواب دیا تاکہ وہ سمجھ جائے فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے ستر درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اب وہ تھی تو بھولی بھالی لیکن اس نے آگے ایک سوال اور تیار رکھا تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ستر درجہ پیار کرتا ہے حضور تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں جہنم میں اپنے بندوں کو جلاؤں گا تو جب اتنا پیار کرتا ہے تو وہ جلائے گا کیوں اور وہ اس کا دل کیسے گوارہ کرے گا کہ میرے بندے اتنی پیار کرنے والے وہ جہنم میں جلتے رہے اللہ دیکھتا رہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہے اس کی رحمت بڑی ہے کیسے ہیں کہ ہم بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں لیکن کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول کا بیگ لے کر کے آتے ہیں گھر پہ تو روزانہ ماں اٹھتی اس صبح ناشتہ تیار کرتی اس کے لئے پیار کرتی اس سے وہ چیز کوئی گھما دیتا ہے کبھی سوفنر گھما دیتا ہے کبھی ربڑ گھما دیتا ہے کبھی پینسل گھما دیتا ہے چھوٹا بچہ ہے لیکن ماں کا پیار ماں کے پیار سے تشوید دی اب ماں کیا کرتی ہے ایک دن کہتی بیٹا یہ سوفنر کھا گیا ربڑ کھا گیا پینسل کھا گئی تو وہ کہتا ہے کہ امی گم ہو گئی تو ایک دن تو ماں کچھ نہیں کہتی دوسرے دن جب آتا ہے پھر گمہ دیتا ہے پھر ماں تھوڑی سی ناراض ہو جاتی ہے اب ناراض ایسی ہوتی ہے کہ روزانہ گمہ دیتا ہے کیا کرتا ہے روزانہ گمہ کیا جاتا ہے ایسے ہاتھ اٹھاتی ہے پھر پھر روزانہ اس طریقے سے کرتا ہے تو کبھی کبھی ہلکا سا مار بھی دیتی ہے غصہ کر دیتی ہے کہ چلا جائے یار سے میرے سامنے مت آنا میں بات نہیں کروں گی تجھ سے لیکن جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے تو پیچھے سے دوسرے بچے سے پوچھتی ہے ارے جاں ڈھونڈ کر کے لے کے آ اس نے کھانا نہیں کھا جائے جاں اس کو ڈھونڈ کے لے کے آ اب اس کی ممتہ اس کی تڑپ اس کی محبت جب تک وہ آتا نہیں اس کے سامنے تو وہ غصہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے اور جب آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے اس طریقے سے کہہ دیا چھے اب کھانا کھالے چل اب ناشتہ کر لے پھر وہ اس کو مناتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا بیگ دے کر کے بھیجا زکاة کا بیگ دے کر کے بھیجا آمال کا بیگ دے کر کے بھیجا کہ بندے یہ تیرے پر فرض کیا ہے میں نے روزے کو فرض کیا ہے نماز کو فرض کیا ہے زکاة کو فرض کیا ہے حج کو فرض کیا ہے اب بندہ آتا ہے دنیا کے اندر اور غفلت کے اندر مشکول ہو جاتا ہے نہ نماز پڑھ پاتا ہے نہ روزے رکھ پاتا ہے اب جس طریقے سے ماں جب بچہ کوئی چیز گما دیتا ہے تو اس کو ہلکا سا اس طریقے سے مارتی ہے اس سے ناراض ہوتی ہے اس سے جو ہے ناراض ہو کر کے روٹ جاتی ہے جب بکل قیامت کے دن لوگ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کوئی گنہگار ہوگا کوئی پسینے سے گھٹنا تک ڈوبا ہوا ہوگا کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا کوئی جو ہے سر سے پار تک ڈوبا ہوا ہوگا سب اپنے گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ جو گنہگار تھے سیاہکار تھے ان کو پاک کرنے کے لیے ہلکا سا ناراض ہوگا اور فرمائے گا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دو جب فرشتے لے کر کے جائیں گے اور جو گنہگار ہوں گے کچھ دن تک اور کچھ وقت تک ان کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا کیوں کہ ان کے جو گناہ ہوئے تھے وہ پاک ہو جائیں پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اب یہ میرے بندے جو مجھ سے غفلت میں رہ کر کے دنیا میں زندگی انہوں نے گزاری اب یہ چند لوگ جو ہیں چند دن رہ کر کے گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں اب یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے اب اس کی رحمت جوش میں آئے گی وہ کہے گا فرشتو ان تمام گناہگاروں کو نکالو اور ان کو سب کو جنت کے اندر داخل کر دو یہ اللہ کی رحمت ہے جب ماں ناراض ہوتی ہے تو اس طریقے سے کرتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کچھ عذاب آزمائش پریشانی میں مفتلا کر کے انسان کو پھر وہ اس سے راضی ہوتا ہے اس کا بدلہ جنت عطا فرماتا ہے ہم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے میری ماں بہنیں تم اگر اپنے بچوں کو گھر والے تو کام پہ چلے جاتے ہیں ان کو وقت بھی نہیں نماز کا بھی وقت نہیں ہے کسی چیز کا وقت نہیں ہے جمعہ کی دو رکعت کا وقت ہے اور وہ اسی کی بھرو سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہو جائے گا پیر صاحب ہیں بکسوا دیں گے فلاں ہے غوث پاک کا سایہ ہے غریب نماز کا سایہ ہے کرم ہو جائے گا وہ تو اس بھرو سے ہے اور ان کو سمجھا سمجھا کر کئی جمعہ ہو گئے سال نکل گیا پورا ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں آج ماں بہنوں کو اکھٹا کیا جائے ان کے دل تو دنیا میں رہ کر کے گناہ کر کے سخت ہو چکے ہیں جمعہ کی بیس پچیس منت والے تقریر اثر نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے دل کو نرم رکھا ہے نرم رکھا ہے عورت کے دل کو وہ جلد سے کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہلکا سا ڈانٹ دونا ڈانٹ دونا تو وہ رونے لگ جاتی ہے نرم ہوتا ہے بیٹیوں کو ڈانٹ دو تو رونے لگ جاتی ہے منعنا پڑتا ہے مارا رہا کچھ نہیں لیکن آسو کیسے آئے دل نرم ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی میری ماں بہنوں کو بلاؤں شاید میری کچھ ایسی چیزیں میرا درد ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے کیسے بچوں کی پرورش کرنی ہے ہاں ماں چاہے نہ ماں تو بچہ کلمیں بھی سیکھ لیں قرآن بھی پڑھنا سیکھ لیں اور اردو بھی پڑھنا سیکھ لیں مسائل بھی اس کو دھری دھری یاد ہو جائیں وضوع کے فرائض بھی آج ہو جائیں وضوع کا طریقہ بھی آج ہو جائیں ماں چاہے تو ماں تو چاہتی نہیں گھروں میں تو ٹی ویاں چل رہی ہے ماں تو گانے دیکھ رہی ہے ماں تو سیریل دیکھتی ہے ماں تو بے ہیائی کے ملزر دیکھ رہی ہے بیٹا کیا کرے گا بیٹی کیا کرے گا کس کی غلطی ہے چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال کی عورتیں اب وہ میک اپ کرتی بھی بھی اچھی نہیں لگتی وہ ہو گئی ان کا ٹائم نکل گیا ہو گیا ختم ٹائم ارے بھائی عمر سانٹھ سال کو جا رہی ہے کب تک میک اپ کرتی رہے گی کچھ تو خوف کرو اللہ سے کچھ تو ڈر رکھو جو میک اپ کر کے نکلتی ہے ماؤل ایسا ہو گیا اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کریں دیکھو کنٹک میں بین لگ گیا فلاں جو ہے دیس کے اندر بین لگ گیا پردے کے تعلق سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں فلاں باتیں ہو رہی ہیں اور خود کی بی بی خود تیار کر کے بیٹی کو تیار کر کے خود ساتھ میں جاتا ہے حضرت کو افسوس جتاتا ہے تیرا افسوس تیرے پاس رکھ ایسا افسوس ہم کو نہیں چاہیے غیرت ہونی چاہیے آقاِ کریم نے فرمایا جو مرد اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو بہنوں کو پردے کی تلقیم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیوس فرمایا اللہ کے رسول نے دیوس ہے بغیرت ہے بغیرت ہے وہ تو آپ اگر بغیرت بنے رہے کہ نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں مانتی آپ نے شادی کیے مانے گے کیوں نہیں ہو نہیں سکتا کیا ہم سختی کے ساتھ کریں نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے کرتی نہیں کبھی آزماتی نہیں ہاں اور پھر یہ ترہ ترہ کی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے ماں اگر کہتے گھر میں ڈی جے نہیں آئے گا تو کسی کی مجالے کو ڈی جے بجا دے بولیں آپ ہو سکتا ہے ایسا ماں کہہ دے کبھی آٹھ دن پھول پہنے کے بعد دس دن گانا نہیں بجے گا تو دادا نادا سب سیدھے ہو جائیں گے ہاں باپ جو شادیاں سب سیدھے ہو جائیں گے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ماں کے سامنے ایسی بات کر دے ماں تو خود چاہتی ہے کہ ڈی جے بجے پھوپیاں آ کر اس کو پھر پریشان کرتی ہے بار بار ہوتی ہے کیا ایک تو تیرا ہے کر دے اس کو فلاں کر دے یہ کر دے وہ کر دے اور اس کو یہ باتیں بتا بتا کے بتا بتا کے حرام کاموں میں شامل کر دیتی ہے پھر ہوتا کیا ہے اس کا انجام دس دن ناچے کودے پورے محلے کو پریشان کیا جیسے یہ آگے گلی میں ہو رہا ہے بھی ابھی میں ایک جگہ گیا تھا دھمال مچھرا تھا بہت شاندار دنیا کے حساب سے بڑے گانے بجھ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کو رشدہ رہے کہ رات میں دو بجے تک چلتا رہتا ہے اور نکا کے لئے پھر ظاہر سی باتیں فون کرتے ہیں کہ کالو گولنی تو کبھی چڑووں کی مجید کی امام تو خیرادیوں کی مجید کی امام ان کو پتا ہے کہ یہ تو آئے گا نہیں یہ مدینہ مجید والا نہیں آئے گا پتا ہے نا ان کو آئے گا نہیں تو ہم نے تو کبھی ہم تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کوئی ڈی جی والا آئی نہیں اور کہیں کہیں نکا پڑھاؤ مہروانی نہ آؤ نہ ہم چاہتے ہیں ایسا نکا پڑھانا پھر اگر تم اس طریقے سے کرتے رہو گے ہاں بنی اسرائیل نے ایک گناہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنا وہ مانے نہیں گلیاں بنائی اور وہ کسی طریقے سے کیوں کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا نا سنیچر والے دن اللہ نے منع فرائے مچھلی نہیں پکڑنا لیکن جب دریا کے کنارے وہ کھڑے ہوتے اللہ کی قدرت کے سنیچر کے دن ہی وہ مچھلیاں کود کود کے کود کود کے ان کے سامنے آتی اور ان کے موں میں پانی آتا تھا کہ آج ہی اللہ کے نبی منع کرنے اللہ کے نبی نے منع کیا اور آج ہی مچھلیاں کود رہی ہیں اور پورے ہفتے میں خدا کی قدرت ایک بھی مچھلی دریا کے اندر کودتی نہیں تھی اور جب سنیچر کا دن آتا تھا جس میں اللہ نے منع کیا وہ دیکھ دیکھ کے کھڑے ہوتے کیا کریں آج کودری پھر انہوں نے پلین بنایا کہ یار کریں کیا چلو مچھلی دریا سے پکڑنے منع کیا نالیاں بنا دی جائے تاکہ اس پانی کے ذریعے نالیاں بنائی انہوں نے کیا کیا نالیاں بنائی اور ان مچھلیوں کو پکڑ لیا صبح اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جاؤ دیکھو انہوں نے رات مچھلیاں پکڑی ہے اللہ کے نبی جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ سب کے چہرے خنزیر اور بندر بنے ہوئے تھے صرف ایک گناہ کی وجہ سے امت مسلمہ کیا کر رہی ہے حضور کی امت کیا کر رہی ہے عورتوں نے معاشرے کے اندر کتنی تباہی مچائی ہے وہ عورتیں تھی جن کی گودوں سے نیک نیک لوگ پیدا ہوا کرتے تھے جو پوری دنیا کو پلٹ کر کے رکھ دیتے آپ دیکھو سترہ سال کا نوجوان محمد بن قاسم وہ بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور سترہ سال میں آ کر کے صرف ایک عورت کے لیے سندھ میں آ کر کے جھنڈا اسلام کا گاڑا اور آج یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے انہی کی وجہ سے غریب نواز کی وجہ سے کہاں سے چلے کہاں آئے اسلام کو پھیلانے میں لوگوں نے کتنی کتنی محنتیں کیے آپ محلے میں رہ کر چھوٹی سی بات نہیں مانتے ڈی جے کیا ہے اے ڈی جے بتاؤں ڈی جے کیا ہے ڈی جے کہتا ہے ڈی جے ڈالو جھنڈ میں وہ تو خود بچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بجاتے ہو مسلمان پاگل ہیں ڈی جے تو زبان حال سے کہہ رہا ہے وہ ڈی اور جے ہی بتا رہا ہے کہ ڈالو جھنڈ میں میں تمہارے گھر کے لائق نہیں ہوں عجیب حال ہے نہ مسجد کا خیال نہ کسی مریض کا خیال گھر کے اندر نمازی بھی ہیں نماز کا وقت بھی آتا ہے بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے دوسرے کام نہیں کرتے پھر بھی اچھا سب بتانے کے باوجود بھی اتنے نیڈر کہ سب کو پتا ہے کہ ہم پالی میں ڈی جے پر بین ہوا تھا سب کچھ ہوا تھا کئی کہتے ہیں ہم تو باہر سے مگنے حرام کام کرنا اتنے نیڈر ہو گئے حضور کے امتی اس نبی کے امتی جن کے لئے وہ روتے رہے اللہ تعالیٰ بخش دے بخش دے بخش دے ہمارے مو ایسے ہیں کہ حضور ہمارے لئے روئے ہمارے عمال ایسے ہیں کہ سرکار ہمارے لئے روئے لیکن سرکار ہمارے لئے روتے رہے اور کل قیامت بھی میدان محشر میں بھی سرکار سجدہ کریں گے اور ہماری شفاعت کروائیں گے ہم نے ان کے لئے کیا کیا بھئی کیا کیا لڑکیاں جو جا رہی ہے شہر کے ساتھ بھی جاتی ہے اس کے اندر باپ کا کردار رکھ رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ماں کا کردار ہے ہاں باپ کے گھر میں جانے کے بعد عورت شہر کی عزت کی خود کی عزت کی اس کے مال کی اس کی اولاد کی حفاظت یہ شہر کی یہ بیوی کی ذمہ داری ہے ہاں وہ گھر سے نکل جائے تو کون آتا ہے کون جاتا ہے یہ اس بیوی پر ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے اس کی عزت کا خیال رکھے کسی غیر کو نہ آنے دے نہ خود کہیں جائے کیوں کہ اگر اس طریقے سے کرے گی اور غلط روش کے اندر پڑ جائے گی تو اس کو عذاب بھکت نہ پڑے گا ہاں آج یہ دپٹہ تم کو بھاری لگتا ہے کل تم کو موٹے دپٹے میں تین تین دپٹوں کے اندر سمیٹ کر کے تم کو اندر ڈال دیا جائے گا اور دنیا کے اندر بھی دیکھا گیا واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں کہ کس کس کی قبر کے اندر آگ لگی ابھی تو ہمارے سامنے سب ویڈیو آتے رہتے ہیں کہ ادھر دفنایا اور ادھر قبر کے اندر آگ لگ گئی ہم کو یہ دیکھ کر خوف نہیں آتا یہ سب دیکھ کر ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ یار دنیا سے چلے جانا ہے تم کو سمجھانے والے ہیں یہاں پر گائیڈ کرنے والے ہیں خدا کا شکر کرو لیکن ہندوستان کے اندر کئی علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہ نام کے مسلمان تو ہیں ایک گھر کے اندر تو مدینہ شریف کی تصویر بھی ہے اور دوسرے پاس میں ہنمان جی کی مورتی بھی ہے ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں ادھر بیاور کی طرف جاؤ آپ مگروں کے اندر تو پدا چلے پھر ادھر ادھر گوڑوار کی طرف جاؤ لوگوں کو کچھ نہیں آتا ہے پالی کا ماحول تو بہت اچھا ہے اور بگاڑ رکھا ہے کچھ لوگوں نے شادی تو سنک تھی حرام کاریا ہم نے اس کے اندر پیدا کی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو منع نہ کروں کیوں کہ میری بیٹی کے بھی شادی آئے گی مجھے بجانا ہے نہ منع کروں حضور نے تو فرمایا تھا کہ تم برائی کو دیکھو تو روکو اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے آج کل تو لوگوں کے پاس بہت طاقتیں ہیں ہاں لڑائی کے وقت تلوار کیسے آتی ہے اسی طریقے سے پاس میں ڈی جے بجرائک بند کر نئی بند کرے گا ابھی لاتا ہوں تلوار ایسی ڈراؤں نا اس کو لیکن نہیں کہہ سکتے یہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے ہاں اگر چند بڑے لوگ اس طریقے کے دو چینے چار کام کر دیں نا مجھے لے جاؤ ساتھ میں کیسے نہیں کیسے بجاتے ہیں لوگ لیکن آپ لوگ آگے آنے میں یہ تیار نہیں اگر نہیں آئیں گے تو یہ برائیاں اسی طریقے سے پھیلتی رہے گی یہ حرامکاری حصے اور بڑے گی ہاں یا تک ڈی جے لاتے ہیں پھر یا سے دھیرے کرتے ہیں کیونکہ یہ مسجد ہے نا نئی مسلمان بہت احترام کرتا ہے بہت عدب والا ہے اتنا احترام کرتا ہے کہ مسجد کے کونے پر لاکہ ڈی جے کو بند کرتا ہے اوہ مسجد کے اس طرف وہ جو نیم کھڑا جاتا ہے اس طرف وہاں لے جا کر کے ڈی جے کو پھر تیز کر دیتا ہے اب یہ جو مسجد کا اس کا عدب کرتا ہے یہ چودہ سو سال کے بعد نہیں نہیں جی بہت عدب والا ہے بہت اللہ کی جو ہے گھر کا خیال لگتا ہے اور یہ مائے بے نے مسجد کا بڑا عدب کرتی ہے لیکن مسجد کے آگے جا کے ناچتی ہے ہاں یہ ہلڑبازی کرتی ہے پھر جوان لڑکے لونڈے ان پر پیسہ پھیکتے ہیں اب پتہ نہیں کون ہے وہ کوئی بھی ہو اتنی بدکاریاں اتنی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ لوگوں کو دل ہلتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یار کیا ہو رہا ہے بیٹی ناچے بہو ناچے ماں ناچے اتنے بالکل گر گئے ہیں اتنا تو یار یہ آپ نے دیکھا راجپود قوم ہوتی ہے نا گاؤں کے اندر راجپود ان کے اندر اتنا پردہ رہتا ہے جس نے ہمارے اندر بھی نہیں ہے جبکہ ہمارا تھا اسلام کا یہ طریقہ غیروں نے اپنا لیا وہ گھر سے نکلتی ہے تو ان کے لئے پرسنل کار ان کے گھر کے باہر لگتی ہے بلکل پیک ہو کر کے آتی کار میں بیٹھتی ہے کام کیا پھر واپس آ کر گھر کے بار کار رکھی اندر لے گئی آج بھی جو گاؤں کے تھاکر ہوتے ہیں تھاکر وہ کوئی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ غیر مسلم بت کو پوجھنے والے لیکن ان تھاکروں کی بیویوں کو وہ کتنے کتنے سال دنیا کے اندر رہی لیکن کسی نے تھاکر کی بیوی کو گاؤں میں روڑ پر چلتے بھی نہیں دیکھا یہ ان کے لئے حکم نہیں ہے اچھا ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ ملنے کے بعد اٹھنا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جہنم میں ڈالے گا نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے وہ تک کہہ دے مر گئے ختم جلا دیتے ہیں نا بس مر گئے بس یہی تک ہے ان کو کس نے بتایا کہ اس طریقے سے پردہ کرو ہمارے گاؤں کے اندر آج بھی کہتے ہیں جو تھکرانی ہوتی ہے نا اس کو کسی نے نہیں دیکھا وہ جب مری تو اس کا جنازہ گھر سے بار آیا غیر یہ طریقے اپنا رہے غیر یہ طریقے اپنا رہے مسلمان کس طرف جا رہا ہے روزانہ کندوں پر جو ہے اٹھا اٹھا کے ہمارے کندے نیچے آ چکے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی جنازے سے یہ طریقہ نہیں سمجھا کہ یہ جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا یہ عورتیں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ عورت گئی ہے تو میری بھی باری آئی گی بڑے بڑے آئے تم کو یہ عیش کرنا اس زمانے کے اندر سمجھ میں آ رہا ہے اور کرنا ہے اتنی عیاشی کرنی ہے عیاشی کرنے والے جس جس دور کے اندر پیدا ہوئے ان پر عذاب آیا ہے ہاں جب عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے نیکوں پر بھی آتا ہے برو پر بھی آتا ہے جن کی وجہ سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ایسی عورتوں پر جو بے پردگی کے ساتھ نکلے سب سے بڑا یہی ہے اگر ماں بینے صدر جائیں پورا معاشرہ صدر جائے گا پورا گھر سیدھا ہو جائے گا ہاں یہ کہو کر کے دیکھو کیا پتا تمہارا ایک عمل کہ تم کہہ دو کہ گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی طریقے سے ہوگا ایک کوئی کہہ دے پھر اس پر عمل ہو جائے زندگی کیسے بھی گزری ہو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ عمل بھی پسند آ گیا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو جنت اتا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی تنکے کے برابر نیکی کرتا ہے تنکے کے برابر تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے ہاں اور کوئی تنکے کے برابر گناہ کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے مائے بہنیں ذرا ہوش کریں اور پھر سے وہ چودہ سو سال پرانی تاریخ اس کو ذرا سنیں آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے یہ گھروں سے ٹی وی اٹھا کر اس کو باہر پھیکو اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ لڑکیاں سب ٹی ویاں دیکھ دیکھ کے ٹی ویاں دیکھ دیکھ کے ممائل دیکھ دیکھ کے جتنی بگڑی ہے نا یہ لباس کان سے آئے یہ لباس کان سے آگیا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی بیٹی تو موٹا دوپٹا پہن کر گھر سے نکلتی تھی موٹا دوپٹا کپڑا تو موٹا ہوتا ہی تھا لیکن دوپٹا بھی اس کے پر موٹا ہوتا تھا کالی چادر تاکہ کوئی پہچاری نہ پائے کہ کون جا رہا ہے تو پھر یہ الگ الگ فیشن کے کپڑے کان سے آگئے یہ سب ٹی ویاں دیکھ دیکھ کے موبائل دیکھ دیکھ کر اسلام نے ہر چیز ہم کو بتائی ہاں حضور دنیا سے گئے تری سٹھ سال کی زندگی کے اندر وہ کچھ دے کر کے چلے گئے کہ قیامت تک کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہر چیز میرے آقا عطا کر کے چلے گئے اب ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی ماں کی ہسٹری کیسے ہوا کرتی تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام عمارہ صحابیاں ہیں حضور کی جنگ اہد کے اندر آپ کے چار رشتے تھے شہر بیٹا بھائی اور باپ یہ چاروں رشتے چلے گئے اب یہ حضور سے کتنی محبت کرتی تھی انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں نا غیروں سے محبت کے دعوے غیروں سے باتیں اپنے شہر سے بھی جو ہے کئی عورتیں طریقے سے بات نہیں کرتی جڑک کر کے بات کرتی ہے اور ان کا عدو احترام نہیں کرتی ان کی فربابرداری نہیں کرتی اس کا بھی بڑا عذاب ہے یہ سن لینا کہ تمہارے کپڑے تم کو رشبہ نہیں بخشوائیں گے تمہارے زیور اور تمہاری چند چیزیں جو ہے نا جو تم لڑی پارڈر کر کے نکلتی ہو اور بہت اچھا سمجھتی ہو کہ میں ٹھیک کرتی ہوں یہ بخشش کا سامان نہیں بن سکتی حضرت امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں رشتے جنگ بند کے اندر دوڑتی چلی جا رہی ہے اور پوچھتی ہے کہ حضور کا کیا آل ہے کوئی صحابی آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اب وہ کہتی ہیں والد کو چھوڑو تو میرے سرکار کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے آگے ایک اور گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے فرمایا بیٹے کو چھوڑو حضور کا بتاؤ کیا حال ہے آگے گئی تو کہا کہ آپ کے شوہر بھی چلے گئے پھر کہا کہ چھوڑو شوہر کو حضور کا بتاؤ کیا حال ہے اس طریقے سے وہ دوڑتی چلی گئی حضور کی یاد کے اندر حضور کی محبت کے اندر اور جاتی رہی اور لوگ اس کو ملتے رہے تیرا شوہر بھی گیا تیرا بیٹا بھی گیا تیرا باپ بھی گیا تیرا بھائی بھی گیا آخر میں جاکر کے جب دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہے اور بھاگتی ہوئی گئی دامن پکڑا اور فرمایا سرکار مجھے راستے کے اندر پتا چل گیا میرا باپ بھی جا چکا ہے میرا بیٹا بھی جا چکا ہے میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے لیکن آپ کا دامن پکڑا فرمایا کل مصیبت بعد کا جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مصیبت پریشان نہیں کر سکتی آپ جب موجود ہیں یار بیٹا چلا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے کیا رہ جاتا ہے شوہر چلا جائے پھر کیا رہ جاتا ہے ہم نے کبھی حضور سے سچی محبت کی تو ہوتی وہ بھی تو عورت تھی نا عورت تھی اسلام کے نام پر ایک بیٹے کو جلوا دیا ایک بیٹے کو کٹوا دیا پھر پتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر یون سے چادریں آئیں بڑی قیمتی چادریں آئیں بڑی قیمتی چادریں آئیں تو وہ کہنے لگے گا یہ کس کو دی جائے کس نے کہا فلان کو دے دو فلان کو دے دو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو نہیں یہ چادر تو امم عمارہ کو دی جائے گی امم عمارہ کو بلائیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم نے حضور کے سامنے کھڑے رہے کر کے قرآن کی تلاوت نہیں سجدہ بھی نہیں ہے وہ عورتیں جنگ میں جاتی تھی ہاں تم کو کون کیا رہا جنگ میں جاؤ گھر بے ٹھی رہو اسلام کی باتوں پر عمل کرو نمازیں پڑھو جتنی ہوتی ہو ہو سکتی ہے موبائل پر دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لو موبائل پر دیکھ کر الحمدل شریف سیکھ لو موبائل پر ہر چیز موجود ہے یہ سیکھ لو گھر میں کچھ نیک عمال کرو اتنا ہی کہتے ہیں نا تم کو نہیں کہتے تلوار پکڑ کے جاؤ وہ زمانہ بھی نہیں رہا فرمایا کہ ام عمارہ کو کیوں کہ ام عمارہ کو چادر اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے جنگ عہد کے اندر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تلواروں کے زخم کائیں عورت نے عورت نے تلواروں کے زخم کائیں یہ اسلام کی مائیں ہیں جن کی ہسٹریہ پڑھ کر کہ لوگ پڑھتے پڑھتے آسو چھلک جاتے ہیں اور غیر ہو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں ماں و بہنوں کے اندر وہ اثر باقی نہ رہا ان کی گوچ سے پڑھنے والا بچہ نیک نہ بل سکا آج چودہ سو سال کے بعد یہ برائیاں یہ جتنی بڑھ رہی ہے اگر اسلام کی ماں بہنیں اپنا دامن مضبوطی کے ساتھ حضور کا دامن پکڑ لیں اور یہ سوچیں کہ یار آخر دنیا کے اندر بڑی بڑی عورتیں آئیں چلی گئی بڑی بڑی عورتیں آئیں چلی گئی ہم نے تو دیکھنا ہے کہ سیدہ ایک قائطنات نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے کربلا کے اندر ان سے دپٹے چھل لئے گئے ان کو اتنا ستایا گیا اتنا پریشان کیا گیا دپٹے تک چھل لئے تو کربلا کے جو عورتیں تھی اہلِ بیتِ اتھار انہوں نے اپنے بالوں سے جو بالوں سے دپٹے چھپائے تم ان کی ماننے والی ہو ان کی ماننے والی ہو تم جو بالوں سے دپٹے چھپ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے دی اتنے جوڑے ہیں پوچھو مطابق کچھ تو اسی میں مگن ہے بس دن رات جوڑا مل گیا سب کچھ مل گیا آج نیا جوڑا کل نیا جوڑا اس کی شادی میں نیا جوڑا فلاں جوڑا اس جوڑے کی محبت نے اور کپڑوں کی محبت نے انسان کو اور عورتوں کو دنیا کے اندر غرق کر دیا آپ دیکھو حضرت فاطمہ کے پاس کیا کیا نہیں تھا جنت ان کی تھی وہ جنت کی سردار تھی ان کی اولاد جنت کی سردار تھی لیکن کبھی نہیں وہ ان کا لباس ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک لباس پر ستر ستر پیوند لگا کرتے تھے وہ بھی تو عورتیں تھی ہم کوئی نہیں آئے ہیں ہماری عورتیں کوئی نہیں آئی ہیں فضول خرچی عورتوں گھر کو تباہ کرنا اور بنانا عورت کا کام نیک اگر عورت ہو تو وہ گھر کو سوار سکتی ہے اور بری عورت ہو تو وہ گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی اس لیے خدا رہا اسلامی ماحول گھروں کے اندر پیدا کرے اگر اسلامی ماحول نہیں رہا اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ایسے ہی چلتا رہا تو آگے جا کر کے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا خدا رہا اپنے گھروں کے اندر بچیوں کو خیال رکھے یہ عورتوں کا کام ہے کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہاں بات کرتی ہے موبائل چھینو ان سے اس موبائل کی جو ہے آفت نے بڑا ہی مسلمان کو تباہ کر دیا لڑکیاں جوان جوان گھروں سے نکل کے جا رہی ہے کبھی کھاں کبھی کھاں کبھی کھاں کبھی کھاں اور کوئی پوچھنے والے ہی نہیں اب ان کے کن سے بات کر رہی ہے کس کے تعلقات کس سے ہو رہے کوئی پتہ نہیں پھر جب وہ غلط قدم اٹھا دیتی ہے اور چلی جاتی ہے پھر ماں باپ پریشاند ہوتے ہیں روتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر کیا کریں اب وہ زد کرتی ہے چاکو دکھاتی ہے ہاں یہاں تک نوبت آتی ہے فاسی کھانوں گی مر جاؤں گی چاکو سے اپنا پیٹ چیر دوں گی وہاں ہی شادی کرنی اس کا علاوہ نہیں کروں گی وہ اتنی کیسے جو ہے اس کی حمد ہو گئی وہ تمہارے سامنے اس طریقے سے بات کرتی ہے تربیت صحیح نہیں ہوئی اگر تربیت صحیح ہو جاتی تو سب کچھ صحیح ہو جاتا حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو گود ماں کی ہے مدرسہ جو ماں اس کو سکھاتی ہے بچہ ویسے پرورش پاتا ہے آج کے دور میں خود کچھ نہیں سکھانا ساتھ ہے بس خود تو فریر لینا چاہتے ہیں یار اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں اس موبائل سے تھوڑا دور چلیں اس کو وقت کم دیں اور جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے واجب کیا ہے اس کو وقت دیں تو یہ وقت دینداری میں گزارا ہوا نیک کام میں گزارا ہوا کل آپ کے قیامت کے دن کام آ جائے گا ہاں وہ گھڑی بھی آنے والی ہے اور وہ وقت تو حضور نے جو فرمایا تھا چل ہی رہا ہے چل ہی رہا ہے کئی عورتیں تو حضور نے فرمایا جو اتنی بولتی ہے جن کی زبان کیسی کی طرح چلتی ہے ان کی زبان چلنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس گھر سے برکت کو اٹھا دیا کرتا ہے کئی عورتیں بے پردگی سے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے لاکھوں روپے کماتے گھر کے اندر برکت نہیں اس کی وجہ عورتیں عورت سیدھی ہو جائے معاشرہ سیدھا ہو جائے گا بڑے بڑے بزرگ عورتوں کی گھوٹ سے پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا دنیا کی ہسٹری کو بدل ڈالا سلاہ الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا جن کو کوئی نہیں کر سکا کس کا بیٹا تھا وہ کسی نیک ماں کا بیٹا تھا یہ سب چیزیں ماں کی گھوٹ سے ہوتی ہے ماں کی گھوٹے اگر پاکیزہ ہو جائیں تو آج بھی ممکن نہ ہو ہم نے مفتی آزم راجستان کی زندگی کو دیکھا ہے ہاں آج بھی اگر ماں نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھئی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے اگر آج بھی ماں نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی گودوں سے ولی پیدا فرمائے گا ہم نے دیکھا ہے آج بھی کچھ زندہ بھی ہیں کچھ دنیا سے چلے گئے اس دور کے اندر بھی ہیں تو ماں کی پاکیزگی پر سب کچھ ریپینٹ ہے وہ جیسی تربیت کرتی ہے اولاد اس کی اسی طریقے سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے تم اپنے مقام کو سمجھو ہاں اسلام کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا اسلام نے تو تم کو مرتبہ عطا فرمایا ہے بتاؤ کس مذہب کے اندر ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے زندہ تھے کس مذہب کے اندر ہے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو لیکن اسلام کہتا ہے اگر کوئی زانیہ بھی ہے اگر کوئی بدکار بھی ہے اگر کوئی غلط بھی ہے تو اس کی اولاد کی جنت اسی کے قدموں کے اندر ہے یہ اسلام کہتا ہے آقا کریم نے عورتوں کو مرتبہ عطا فرمایا ایک زلط اور رسوائی کا سامان نہیں بنایا یہ جن کو تم دیکھ دیکھ کر کے جن عورتوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم اپنا رنگ بدلتی ہو وہ تو میں اگر کہی ایسا نہ ہو غلط الفاظ میرے موز سے نکل جائے وہ تو جو ہے لوگوں کے سامنے ناچنے والی ہے اپنے جسم کو بیچنے والی ہے وہ تو ایسی عورتیں ارے آپ کس کی نکل کر رہی ہو آپ کو ہوش نہیں ہے ایک عورت جو پیسہ لے کر اپنے جسم کو بیچ رہی ہے آپ اس کی طرح کپڑا پہننا پسند کرتی ہو ایک عورت جو پیسے کے خاطر چاہے کتنے کپڑا کھولنا پڑے کتنا ننگا ہونا پڑے وہ ننگا ہو رہی ہے وہ گانہ گا رہی ہے وہ ایکٹنگ کر رہی ہے آپ اس کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے اس کے جیسے کپڑے پہنتے اس کے جیسے بال کھولتے یہ ہی رہ گئی ہماری بس ہمارا آئیڈیل ہی رہ گئی یہ عورتیں رہ گئی یہ ہیروین رہ گئی یہ لڑکیاں رہ گئی جو بدکار عورت ہو اس کو آئیڈیل بنایا جائے گا تب زندگی صدرنے والی کبھی آئیڈیل تو ہمارا وہ نہیں تھی آئیڈیل تو ہمارا سیدہ کائنات تھی جن کے تعلق سے عالی حضرت کہتے ہیں جس کو جو ہے چاد و سورج بال تو دور دوپٹے کو بھی نہیں دیکھ سکے بالوں کو نہیں دوپٹے کو تک نہیں دیکھا ہاں وہ ہمارا آئیڈیل ہے ان کی زندگی سنو ان کی زندگی پڑھو گھر کے کام بڑے ہو گئے کھانا پکانا دن روت یہی کام ہے بہت سارے کام ہیں اللہ تعالی نے تم پر نماز جس طریقے سے فرض پڑھا بھائی مردوں پر اس طریقے سے تم پر بھی ہے عبادت بھی ہے سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حضر ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ دن بھر کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں کے اندر گھٹے پڑ گئے ساخت ہو چکے ہاتھ پانی بھرتی ہوں گھٹی پیستی ہوں حسنین کریمین کو رکھتی ہوں ہر چیز کرنے کے بعد علی کی فرما برداری بھی کرتی ہوں لیکن میں تھک گئی میں پریشان ہو گئی اب مجھ سے کوئی نماز پڑھی جائے گی یہ آج کی عورتیں کہتی ہیں اب میں کہاں عبادت کروں میرے تو بچے نے پیشاہ بھی کر دیا میرے تو ایسا ہو گیا فلاں وہاں گئی تھے تھکے آگئی اب میں کیا کروں کیا وہ کر جو سیدہ کائنات نے کیا ہر کام کرنے کے باوجود حضرت امام حسن اور حسین کو جو ہے پرورش کرنے کے باوجود چھوٹے پن میں بڑے میں سب کچھ کرنے کے باوجود فرماتی ہے جب رات کا وقت ہو جاتا تو کیا وہ سو جاتی کہ رات دن پر بہت زیادہ کام کر دیا نہیں رات کا وقت ہو جاتی دن کا وقت تو دنیا کے لیے رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جب رات ہو جاتی تو مسلح بچھا لیتی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی دو رکعت پڑتی زیادہ نہیں اور وہ دو رکعت کے اندر پوری رات نکل جاتی اور جب سجدہ ہوتا تو پھر ازان فضر کی ہو جاتی تو اللہ سے کہتی مولا رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری فاطمہ دو سجدے بھی نہ کر سکے یہ مسلمانوں کی ایڈیل ہے مسلمان بینے مائے بینے اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں بڑے عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اگر ان کو بتایا جاتا ہوش اڑ جائیں گے ہوش اڑ جائیں گے جن کی زندگی کے اندر قبر کے اندر آگ لگ جائے پھر ان آخرت میں کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا آخرت کے اندر حضور امت کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت دیا ہے لوگوں کے پاس خوب پیسہ ہے یہ تو جو بات ایسی پھیلاتے ہیں کرونا آگیا اس کے بعد جو ہے ایسا ہو گیا بجنس ٹھپ ہو گیا فلا ہو گیا لاکھ روپے کمار ہے کچھ بجنس ٹھپ نہیں ہوا کمانے والے آج بھی اسی طریقے سے کمار رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کیا ہے ناشکری چلی گئی گھر کے اندر عورتیں کبھی یہ نہیں کہ یار کھا کر کے چھوٹا فوٹا جو بھی روٹیاں اللہ کا شکر تو ادا کرو وہ عورتیں جو تین تین دن بھوکی رہتی تھی لیکن جب کوئی اور سامنے کیا رکھا رہتا تھا خجور پانی اس کو بھی کوئی فقیر آ جاتا تو وہ اٹھا کر فقیر کو دے دیتی اور دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی لاکھوں روپے آتا ہے برکت کیوں نہیں کھانے پینے کے باوجود عورتیں کہتی ہے میرے تو یہ نہیں میرے تو وہ نہیں یہ جوڑا نہیں لایا فلا یہ کام ہو نہیں سکا ایسا زیور نہیں بنوایا ایسی بالی نہیں بنوای اسی کے اندر پڑی ہوئی ہے ارے یہ زیور یہ بالیاں یہ سونا یہ چاندی یہ کپڑے سب یہی رہ جائیں گے ساتھ کیا جائے گا اگر تم نے کوئی دل سے سجدہ کیا ہوگا تو وہ تمہارے قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گا عامال تمہارے ساتھ جائیں گے عامال تمہارے کام آئیں گے یہ تمہارے اردگر تمہاری سہیلیاں مائے بینے آنا جانا کھانا پینا شادیاں خوب ڈانس بے حیائی بے پردگی لڑکوں سے باتیں غیروں سے تعلق یہ سب یہی رہ جائے گا اگر سچے طریقے سے حضور کا دامن پکڑ کی زندگی گزارو گی تو وہ دامن قبر کے اندر قبر میں روشنی پیدا کر دے گا اور اس کی وجہ سے بخشی جاؤ گی خدا کا خوف کرو تم اگر چاہو تو معاشرے کو بدل ڈالو تم چاہو تو بدل ڈالو بگڑا ہی تم نہیں ہے ہاں اگر تم چاہو تو آج بھی بدل جائے اہد کریں جتنی عورتیں آئیے جتنی عورتیں آئیے آج کے بعد توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں جتنی بے پردگی ہوئے ہیں اور بڑا برا حال ہے کئی تو کہتی ہیں کہ برکہ پیننے میں شرم آتی ہے اب یہ بھی کوئی شرم ہے شرمانی والی بات ہے ہاں کپڑے کھولنے میں تو شرم آتی ہے برکہ پیننے میں بھی شرم آتی ہے یہ مسلمان عورتوں کی مو سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ برکہ پیننے میں شرم آتی ہے تو شرم روڑ پر کھڑے ہو کر کے روڑ اس تیز لگا کر کے ناچنے میں نہیں آتی بتائیں آپ شرم تو اس میں آنی چاہیے تھی کہتے شرم آتی ہے ادھر دے کے چھوڑے اس کو رضور پاپی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا بس ختم کرنے لگاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم شرم جس کے اندر آنی چاہیے تھی اس کو تو ختم کر دیا اور جو پردے کی چیز تھی جن میں تم چھپ جاتی ہو غیروں کی نظریں تم کو نہیں دیکھتی ہے اس کے اندر شرم آتی ہے یہ کیسے الفاظیں تم نے حضور کا کلمہ پڑھائے اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمان بنایا ہے ہاں ہم کسی چلتے پھرتے جو راستوں پر پتھر پڑے رہتے ہیں نا جن پر لال وہ لگایا بن گئے بھگوان ویسے نہیں ہے بلکہ ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں یہ طریقے تو ان کے ہیں کیا ہے بھئی مت پرستی کوئی بھی کوئی جگہ ہو ایک پتھر لگایا اس پر وہ لال کیا آتا ہے جو بھی میرے خیال سے اگر وہ پان لے کے نہیں لگا دیا جائے انتہ وہ لال ہو گیا اور بتایا بھی گیا ہے ایک مووی کے اندر اس کی حیثیت بتائی گئی ہے پوری یہی چیز ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور لوگ اس کو پوجھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ابھی یہ جب اس کی بات چلی تھی نا کہ بھئی ہر مسجد کے اندر شیولی شیولی تو کئی اخبار کے اندر آیا کہ ایک لٹو زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اس کو کئی دنوں سے لوگ پوجھ رہتے پوجھ رہتے پوجھ رہتے جب اس کی تحقیق کہی گی اس کو کھوڑا گیا تو دیکھا کہ ایک بلب نکلا تو کئی دن سے لوگ اس کو پوجھ رہتے خدا کا شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے ہم ایک رب کو مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اتنا پیارا نبی بھیجائے جو نبی نہیں صرف امام الانبیاء ہے جن کی امت میں نبی آنے کے لئے ترستے تھے جن کی امت میں نبی آنے کے لئے ترستے تھے ایسی امت میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے دنیا کی باتیں چھوڑو ہاں یہ یہ رہ جائے گی کچھ نہیں ہے آپ کا تو اتنی گیرنٹی نہیں ہے کہ آج یہاں مدینہ مسجد میں آئے ہیں نا نہ عورتیں کہہ سکتے ہیں نہ مرد کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گیرنٹی ہے کہ ہم گھر جائیں گے کیا پتہ بیچ میں کسی کی سانس نکل جائے میری کوئی گیرنٹی نہیں میں اس کرسے سے اٹھ سکو یا نہ اٹھ سکو کیا اسی پر موت آ جائے تو جس جن کو اتنی گیرنٹی اپنی نہ ہوں کہ میرا کل کیسے گزرے گا پرسوں کیسے گزرے گا وہ سالوں کے پلین بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو اگلے مہینے کیا کرنا ہے اگلے سال ہم کو کیا کرنا ہے اگلے سال تک کیوں سوچتے اگلے سال کیا کرنا ہے اتنا تو اللہ نے تم کو کچھ دیا ہی نہیں ہے وہ رب تم کو کب موت کے جو فرشتہ بھیج دے کب تم کو موتا جائے اللہ تعالیٰ اتنی مولت کا ہے یہ سب جھنجھٹ چھوڑو دنیا کے اسلام کی طرف واپس آؤ اور اسلام کی طرف آؤگے تب ہی معاشرہ صدرے گا ولنا یہ جتنی برائیاں حرام کاریاں پھیل رہی ہے آج تو پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک تو کیا کہیں پھر بھی کئی جگہوں سے بہت بہتر ہے اگر یہ بھی برائی ہٹ جائے ہم کیوں تقریریں کریں بھئی ہم کو کیا ضرورت پڑے کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہو گیا تو عورت بھی پردگی کر رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بتائیں نا آپ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے جمعہ والا دن کہ لو یہ پانچ ہزار آپ کو جو ہے پردے کے بارے میں بیان کرنا ہے نہیں کوئی دیتا لیکن یہی ہے کہ ہم نے پڑا ہے کہ حضور کی امت کو گھڑ کرنا ہے حضور کی امت گناہگار ضرور ہے لیکن ان کو حضور کی یاد دلائیں گے نا تو حضور کی یاد کی وجہ سے وہ واپس حضور کے دربار تک آ جائے گی واپس آ جائے گی حضور کے دربار تک اور وہ واپس وہی طریقے کرنے لگے گی جو چودہ سو سال پہلے ہوتے تھے جس کو بھی عزت ملی ہے سرکار کے قدموں سے ملی ہے دنیا کے ناچ گانے سے کسی کو عزت نہیں ملی دنیا کے ڈانس سے کسی کو عزت نہیں ملی دیکھو ان ہیرو ہیروینوں کا کتنا برا حال ہو رہا ہے مرتے ہیں تو کوئی سڑ رہا ہے کوئی تین تین دن کمرے کے اندر پڑا رہتا ہے کچھ نہیں ہے بوڑے ہونے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا کھلاریوں کا کیا حال ہو رہا ہے دنیا داروں کا کیا حال ہو رہا ہے لیکن آج بھی اولیاء کرام کے گمبت چمک رہے ہیں کیوں چمک رہے ہیں انہوں نے حضور کی سچی غلامی کی اس لئے چمک رہے ہیں تو سچا حضور کا غلام ہوتا ہے اس وہ پھر مرتا نہیں ہے بلکہ وہ چند لمحوں کے لئے اس پر موت تاری ہوتی ہے اور نیچے قبر میں جاتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دیا کرتا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں کیا پردیں کیا یہ مائے بینے کرے گی ایک شخص نے آپ کو گھر میں آ کر کہ غوث پاک پیٹ میں تھے آ کر کہ سلام کیا سلام علیکم آپ کی والدہ جھاڑو نکال رہی تھی گھر میں کام کر رہی تھی جواب نہیں دیا وہ چلے گئے کچھ وقت کے بعد جب غوث پاک کی پیدائش ہو گئی اور آپ دنیا کے اندر چشریف لے آئے پردہ کسے کہتے ہیں پردہ کسے کہتے ہیں ہر کسی سے گلی کے اندر عورتیں مو لگا کھڑیئے اس سے باتیں کر رہی ہے اسکول میں گئی تو ماشر سے باتیں کر رہی ہے مزار میں گئی دکان والے سے وہ شورت کیا کر رہا ہے وہ باتیں کر رہی ہے کتنے کا ہے کتنا لینا ہے یہ کس کا کام تھا یار عورتوں کا کام تھا کہ مردوں کا کام تھا جو مردوں کے کام تھے وہ عورتیں کرنے لگ گئی اور مردوں نے پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیا وہ خود بہتر جانتے ہیں اب اس نے سلام کیا السلام علیکم حضرت غوث پاک کی جو والدہ تھی گھر گندر اکیلی تھی جواب نہیں دیا غوث پاک پیدا ہو گئے تو ایک دن غوث پاک کو وہ ملے ولی کی نگاہ کہاں سے کہاں تک دیکھتی ہے ملے تو انہوں نے سلام کیا تو غوث پاک نے ان کو دو مرتبہ جواب دیا وَعَلِكُمْ السَّلَامُ وَعَلِكُمْ السَّلَامُ تو انہوں نے کہا کہ تم یار آلِ رسول کے گھرانے کے ہو سید ہو تیب ہو تاہیر ہو اور میرے ساتھ مزاق کرتے ہو فرمایا مزاق نہیں کرتا فرمایا تو دو سلام کس کے کہا کہ جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تم میرے گھر کے اندر آئے تھے تم نے سلام کیا تھا میری ماں نے پردے کی وجہ سے جواب نہیں دیا ایک تو وہ جواب اور ایک اس سلام کا جواب جو مائیں اس طریقے سے خیال رکھے اس طریقے سے خیال رکھے ان کی اولادیں پھر ولیوں کی سردار بنتی ہیں اس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے وہ تو نیک تھی جنتی عورتیں تھی لیکن کیوں ڈرتی تھی اللہ سے خدارہ نمازیں سیکھیں اور ہمارے مدرسے کے اندر دو چار بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ان بچیوں کو تیار کریں گے جن کی بھی ہے وہ وہ گھر والی بھی کہے بھی اچھی طریقے سے پڑھیں تاکہ ہمارے محلے کے اندر جو عورتیں نماز پڑھنا نہیں جانتی یا ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا یا وضو کا یا اور ان کے پاکی نا پاکی کے مسائل جو نہیں پتا ہے وہ بچیاں گھروں پہ جا کر کے فی سبیل اللہ ان کو سکھائے گی اور بتائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو اس پروگرام سے آپ حضرات اگر اٹھ کر کے چلے گئی مائے بینیں ایسی کہ ہاں ٹھیک تھا کچھ سخت باتیں تھی کچھ نرم باتیں تھی لیکن تھی تمہارے لیے اگر کوئی بوڑی ہے بیٹا سمجھے جوان ہے اور ماں کی طرح ہے تو بیٹا سمجھے اور جوان ہے تو بھائی سمجھے اور چھوٹی ہے تو وہ میری بیٹیاں ہیں اب ان کے لیے سب تھا کیونکہ میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں تو یہ میرا درد ہے ان کے لیے وہ ایسے اٹھ کے نہ جائیں بلکہ اپنے دل میں یہ چیز لے کر کے جائیں کہ جو جو بتایا ہے ان سے بچنا ہے ایسے زندگی گزارنی ہے چلنا ہے بڑی شادی آنے والی تمہاری بچیوں کی اور لڑکوں کی اب کس طریقے سے کرنا ہے وہ تمہارے اوپر ہے ہمارا کام اتنا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْ بس جو تھا وہ پہنچا دیا اور آپ نے سن لیا اب آپ کا کام ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے یا مولانا ایسی کہتا رہا تھا ان کا کام ہی یہی ہے یا ایسے کہہ کر کے نکل جانا ہے ہاں ایک بچی وہ ایک بزرگ نکل رہے تھے راستے سے تو اس لڑکی بے پردگی کے ساتھ کھڑی تھی تو کہنا لگے وہ پنجابی میں کہا کھڑیے پردہ کر کہا بیٹی پردہ کر تو وہ کہنا لگے جا بابا اپنا کام کر آپ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ لڑکی خود اس لفظ سے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا آپ نے فرمایا کہ اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں بھئی کام کیا ہے ہم اپنا کام ہی تو کر رہے ہیں ہم اگر کسی کو بھئی یہ کرو کوئی کہیں ارے اپنا کام کرو ہمیں پتا ہے شریعت کیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہی تو ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں بتا کر کے عمل کر کے تم اپنا کام کرو نہیں کروگے تو بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے بخشوائیں گے بخشوائیں کچھ نہیں ہے یہ دماغ سے نکال دینا بخشوائیں گے یہ پیر صاحب ہر صاحب کہیں جائیں گے وہاں تو جب نبی کہیں گے نفسی نفسی پھر جب حضور ہی آئیں گے تو بات بن جائے گی ہاں وہاں تو کسی کا کچھ نہیں چلنا ہے بڑے بڑے پیر لائن میں لگے ہوں گے پھر مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا سرکار آئیں گے تو بات بنے گی تو اسی نبی کی شریعت کی بات بتا رہا ہوں ہاں اس نبی نے کس طریقے سے عورتوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکایا ہے وہ ڈھنگ بتا رہا ہوں ناراض ہو اگر اس بات سے تو مہربانی فرمائے ماشاءاللہ نہ ہو تو سبحان اللہ عمل کرے تو اچھی بات ہے نہ عمل کرے تو آپ جانے آپ کا رب جانے رسول جانے کیا ہونے والا ہے وہ ہم نے آگاہ کر دیا ہے اس لیے جن جن کی شادیہ ہونے والی ہے وہ لڑکے بھی اور ان کے گھر والے بھی نہیں بجانا بھی ہم کو ہم کو کفریہ کلمات کے گانے نہیں بجانے ہم کو غیروں کے طریقے پر حرام خوروں کے طریقے پر ہم کو نہیں چلنا جو دن رات زنا کرتے ہیں ان کے طریقے پر ہم کو نہیں چلنا بلکہ ہم کو تو محمد عربی کے غلاموں کوئی طریقے پر چلنا ہے اگر آپ نے محفل کرائی اور علماء نے اٹھا کر دعا کی آپ کی بیٹی کیلئے یا آپ کے بیٹے کیلئے کہ مولا اس جوڑے میں برکت عطا فرما دس دن تو ڈانس کیا خوب اتنا عدم مچایا اب وہ خطبہ پڑھا رہے ہیں نہ خطبہ سن رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دو اب حضرت کیا دعا کریں گے تم نے تو پورا معاملہ بگاڑ دیا اب حضرت کہیں گے کہ مولا ان کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جیسی حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان تھی ویسی محبت پیدا ہوگی ایک مہینہ رہی چلے گا اور پھر طلاق کا وہ پیپر لے کے گھومتے رہو گے عورتیں بھی پریشان رہے گی پھر جاؤ کوٹ پھر دیکھو وہ کیسے پجاتی ہے ابھی گانا چل رہا تھا میں بھی ہماری بھاوے آنے والی ہیں میں نے کہا بھاوی آئے گی تو پھر پتا چلے کیا ہوگا بھاوی آنے والی ہے بھاوی آئے تو دیکھنا کیا کرتی ہے ہاں جس میٹے کی شادی کے اندر مائے بینے اس عورت کو جس طریقے سے لے کے آتی ہے پھر وہ کتنا پریشان کرتی وہ گھر کی ساسوری جانتے ہیں کہ وہ کتنا عدم مچاتی گھر کے اندر خدا کر چھوڑو ان کی جان اسلام کی طرف آؤ بھاوی ایسے لاؤ حضور نے فرمایا نیک عورت جب گھر میں آتی ہے نا شادی اس کی ہوتی ہے نا تو جب گھر میں عورت آئے تو کسی تشت کے اندر نیک ہو تو پہلے سے سمجھ لینا آگے نمازی ہے کہ نہیں یوں نہیں کوئی ناچنے ڈانس کرنے والے لے آؤ یہ حکمِ آلہ حضرت نے لکھا ہے اس کو کہ جب عورت آئے شادی کر کے تو اس کے پاؤں ایک تھال کے اندر پانی بھرو پھر اس کے پاؤں اس کے اندر ڈالو پھر وہ پانی گھر کے چار کونوں کے اندر ڈالو کیوں کہ تمہارے گھر کے اندر ایک نیک عورت آئی ہے جنت بن کے آئی ہے اس کے پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا ارے یہ مقام ہے تمہارا یہ مقام ہے اب کیا پتا جس کو لا رہے ہیں وہ بھی دس دن ناچی ہو تو اس کے قدموں سے کہاں برکت آئے گی اس کے قدموں سے برکت نہیں بوال آئے گا اور بوال ایسا آئے گا کہ پھر کہیں گے کہ یہ تو اب دوسری کہیں دیکھو نہیں اس سے نہیں بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ ہی نہیں رہا ہے کس طریقہ دیکھ لیا ہم نے سمجھا دیا نہیں بیٹھے گا بھئی کیسے بیٹھے گا بھئی ایک نچنیا کو تم اپنے گھر کے اندر لے کے آئے ہو وہ کسی صورت میں نہیں بیٹھ سکتا بٹھاؤ گے تب بھی نہیں بیٹھے گا تم بھی ناچے وہ بھی ناچے ظاہر سی بات ہے بیٹھنا تو ہے ہی نہیں اس لیے نہ غریب دیکھو نہ امیر دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ لڑکی کس طریقے کی ہے ہاں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا دین دیکھو دین اس کا گھر بھی ٹھیک ہے اندر ایسی بھی لگی ہوئی ہے کولر بھی لگا ہوا ہے فریج بھی دیکھا ہم نے ٹائلے بھی لگی ہوئی ہے آرے ٹائلے وہے نے سب دیکھ لی وہ شہر کیسا دیکھا وہ شراب تو نہیں پیتا تمہاری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی یہ دیکھو بیٹی کو آرام چاہیے آرام تب ہی مل سکتا ہے جب نا شہر نیک ہو ہاں آپ نے کبھی دیکھا مولیو نے کسی بیوی کو اپنی بیوی کو مارا ہو آرے کبھی کوئی ہوگا بد وقت ہزار میں ایک کبھی دیکھا ہے کہ اپنی بیوی کو کسی مولانا نے مارا ہو یا اس کو بے دردی کتا چھوڑ دیا ہو وہ گھر پہ بیٹی ہو بڑا بدماش ہو مولانا اب سننے میں آیا ہے کبھی کبھی نہیں آئے گا قیامت تک نہیں آئے گا ان کو پتا ہے کہ پانچ ہزار تو ہے لیکن زندگی جینے کا طریقہ حضور نے بتایا ہے ہاں دس ہزار تو تنخواہ ہے لیکن اس پر صبر کرنے کا طریقہ بھی میرے آقا نے بتایا ہے اس نے پڑھا ہے دس سال کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے مرتبہ کیا ہوتا ہے بیوی بی جو ہے اللہ کی بندی ہے ہاں جس طریقے سے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ شکایت کرنے آیا اپنی بیوی کی کہا یار میری بیوی بڑی پریشان کرتی ہے تو جب حضور کے حضرت عمر کے دروازے پر آیا تو دیکھا حضرت عمر اتنے سخت آدمی جن کو دیکھ کر حضور نے فرمایا جب عمر آتا ہے نا تو اس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے رستہ پلٹ دیتا ہے وہ عمر وہ عمر جب وہ آدمی آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر کو ان کی بیوی ڈاٹ رہی ہے گھر میں اور اس نے بڑا خطرناک منظر دیکھا میں تو حضرت عمر کے پاس آیا تھا کہ کچھ میرے معاملات پھل ہو جائے یا تو اتنے خطرناک ہونے کے باوجود ان کی بیوی ان کو ڈاٹ رہی ہے واپس جانے لگا آپ نے پردہ اٹھا کر بلائے کیا ہوا کہ میرے بیوی کی کچھ بات لے کر کے آیا تھا کہ آپ کو بتاؤں لیکن میں جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں بھی معاملہ میرے جیسے ہی ہے کہ وہ آپ کی بیوی آپ کو ڈاٹ رہی ہے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے ان کی کچھ حقوق ہم پر ہے ہمارے کچھ حقوق ان پر ہے ہم ادا کریں گے ان کی کچھ غلطی ہوگی تو ہم کو ڈاٹ نہ ہے یہ ہماری عزت کا خیال رکھتی ہے ہماری اولاد کا خیال رکھتی ہے کپڑے دھو کر کے دیتی ہے کھانا بنا کر کے دیتی ہے گھر کی صفائی کرتی ہے ہر کام کاج کرتی ہے اور اتنا آرام ہم کو دیتی ہے اور اگر کوئی نیک ہو تو شہر جب کام سے آئے تو پیر بھی دباتی ہے اور کوئی نیک نہ ہو تو شہر جب آئے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتی ہے وہ ہی جانے ہاں تو یہ تو ان کے کچھ حقوق ہیں اگر یہ کچھ باتیں ہم کو کہہ دیں تو ہم کو سر جھکا کر سن لینا چاہیے یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ہاں سن لینا چاہیے کبھی بیوی کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت تم اس پر جو ہے چڑے رہو گے یہ تنہیں کیا کر دیا فلا کیا کر دیا ارے وہ بھی اللہ کی بندی ہے گلتیاں ہو جاتی ہے اس سے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب دن اس کو ڈاٹتے رو ہر وقت گلتی اسی کی ہو ایسا نہیں ہے کچھ حقوق اس کے ہم پر ہے ہم اگر کچھ گلتی کر جائے تو اس کو حق ہے عورت کو حق ہے کہ وہ شہر کو دو چار بات کہہ سکتی ہے کہ تم پیسہ خرج کرتے ہو فال تو ایسے کرتے ہو تم کو طریقہ نہیں ہے کہہ سکتی ہے سن لیا کرو میں بھی سنتا ہوں سننا بھی چاہیے سننا بھی چاہیے ہاں ہر بات میں مدھاتو اتنی نفرت مت کرو عورتوں سے کہ وہ اپنا غیر تعلق بلانے کی سوچ لیں اتنی نفرت مت کرو عورتوں کے تعلق سے حضور نے بتایا کہ مردوں کو بند سور کے اور اچھی طریقے سے رہنا چاہیے جب وہ اپنی عورت کے پاس جائے عورتوں کو سنگار کرے یا بیوٹی پالر کرے یا وہ سجے سورے تو صرف مرد کے لئے سورے اپنے شور کے لئے سورے لیکن آج کل کا الٹا حساب ہے شور ساتھ میں اب وہ سج سور کے بتانے کیسے کیلئے جا رہی ہے ہے کہ نہیں بھئی شور تو ساتھ میں اب مردوں کا بھی اتنا برا حال کہہ دیں گے چل بازار جانا ہے تیار ہو جا وہا بھئی کیوں تیار کر رہا ہے کہاں لے جا رہا ہے خود کہتا ہے چل بازار جانا تیار ہو جا اس عورت کی موں میں زبان نہیں ہے کہ مجھے کہاں تیار کر کے لے جا رہے ہو میں تیار تو تمہارے لیے ہوں گی کسی غیر کیلئے ہوں گی یا کسی دکاندار کیلئے ہوں گی کسی کا فون آتا ہے کوئی پیسے مانتا ہے تو بات کر لے یاری کیا طریقے ہیں ہمارے عورت سے بات کروا رہے ہیں اس سے جواب دلا رہے ہیں کوئی گھر پہ آ گیا عورت کو آگے کرتے ہیں کہہ دے گھر پہ نہیں ہے اس سے جھوٹ بھی بلواتے ہیں اس سے غلط چیز بھی کرواتے ہیں پھر بھی عورت ہی غلط اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں جتنی باتیں بتائیں یہ ہمارے لیے زندگی کے اندر عمل کرنے والی ہے یہ سب چیزیں چھوڑو آپ ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے اگر شہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے باپ ہے تو بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے اگر وہ حکم نہیں دیتا نیکی نہیں کرواتا غلط بات سے ٹوکتا نہیں ہے تو قیامت کے دن بیٹی کو نمبر بعد میں لگے گا پہلے باپ پر ڈنڈے برسائے جائیں گے ہاں پہلے بھائی پر ڈنڈے برسائے جائیں گے قبر کے اندر ان کی کٹائی پہلے ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں روکا ان کو ان سے مواخذہ بعد میں لیا جائے گا اس لیے ہم ذمہ دار ہیں تو ہمارے جو نیچے ہیں نا ہمارے جو نیچے ہیں پل رہے ہیں ہم جن کو پال رہے ہیں دن نا زندگی گزار رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہم پر ہے اچھا کام کریں تو ان کو محبت سے پیش آئیں برا کام کریں تو ٹوکے بھی گصہ بھی کریں بیٹیاں کتنی پیاری ہیں سب کو اللہ تعالی نے بیٹیاں دی حضور کو بھی بیٹیاں دی تھی حضور کو بیٹی دی تھی سیدہ کانت ایک مرتبہ مولا علی سے روٹ کر کے آگئی دروازے پر آگئی ناراض ہو کر کے حضور نے کیا فرمایا پلٹ جا علی کو رجا کے رازی کر محمد کا دروازہ نہ کھٹ کھٹا حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے ناراض ہو کر کے آگئی اور تباہ کر دیا لوگوں نے اپنے گھر کو آجا تو میں دیکھ لیتا ہوں کیا تو دیکھے گا بھئی کیا دیکھے گا تو طلاق کا پرچہ دیکھے گا کچھ نہیں دیکھے گا تجھ سے مجھ سے لو اپنی بیٹیوں کی اپنے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے میں ایسا کر دوں گا تو آجا میں تجھے رکھوں گا کتنے سال رکھے گا گھر میں تیرے جب بہو آئیں گی اس کو تانے پڑیں گے اپنے گھر تو گئی نہیں اب یہاں بیٹھی ہوئی ہے پھر وہ روئے گی دل اس کا تڑپے گا اس لیے چھوٹی مٹی باتیں ہوتے ایسی باتیں مت کرو گھروں کو تباہ مت کرو کچھ اپنی اکل کو لگاؤ کیا کرنا ہے جب علی راضی ہو جائیں گے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا یہ ہے اس کا باپ کیا کر لے گا وہ کیا کر لے گا میں سب کو لائن لگا دوں گا ارے کسی کو لائن میں نہیں لگا پاؤ گے تم کو خود ماں پولیش ٹیجن جا کر لائن میں لگنا پڑے گا کسی وکیل کے پاس لائن میں لگنا پڑے گا اتنے ہی ہوگا وہ مرد تو کہہ دے گا بس طلاق 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 ختم گھومتے رہو اب اب وہ گصے میں کہیں چاہے پیار سے کہے جب سوتا ہوا کہے چاہے کسی طریقے سے کہے طلاق ہو جائے گی تو یہ جھگڑے ہم پیدا کرتے ہیں غصہ تو سب ہوتا ہے شیطان تو ہر وقت کسی بھی چڑھا رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے باتیں پہ اگر تمہاری بیٹیاں گھر میں بھگ کے آ جائیں تو ان کو تم اس طریقے سے رکھ دو پھر لڑائی کرو پھر بڑے بڑے معاملات ہو جائیں پھر بعد طلاق تک چلی آئے پھر لوگوں کا برا حال کہ ایک نکاح کیا وہاں سے طلاق لیا دوسرا کیا وہاں سے طلاق لیا تیسرا کیا وہاں سے طلاق لیا بیٹی کو اگر دو چانٹیں مارتے نا کہ چپ چاہ بیٹھی رہے تو یہ تین تین طلاق کرنے نہیں پڑتے اور تین تین شادیاں نہیں کرنے پڑتے ہاں اتنا مت اتارو اپنے بیٹیوں کو سب محبت سب نے کی ہے اتنا اس کا مطلب تھوڑی ہے اس کا ذمہ دار شوہر ہے اگر وہ ناراض ہوتی ہے سب سے پہلے پاونہ کو فون کرو کیا ہوا وہ کچھ بات کرتے ہیں ٹھیک بھی آگ لے جاؤ دو تین بار ایسا کرو گے نا وہ کبھی پاپا کو پوچھے گی نہیں کہ میں آ رہی ہوں گھر پہ ہاں ڈرے گی یہ خوف رکھو تمہاری وجہ سے رشتے بچتے ہوئے نظر آئیں گے طلاق کم ہو جائے گی ہمارے دو لفظ سے اگر ہم چاہیں تو بڑی باتیں ہیں اگر یہ باتیں میں کرتا چلوں اور آپ حضرات اگر دو تین بجے تک بھی بیٹھے رہے ہیں تو الحمدللہ میں دو تین گھنٹے بول سکتا ہوں ہاں لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوگی کیوں کہ ایک دن کے اندر تمام برائیاں تمام اچھائیاں کوئی بتا نہیں سکتا جتنی بتائی ہے اگر ان پر بھی یا ان میں سے چند پر عمل ہو جائے تو ہماری یہ آج کی محفل کامیاب ہو جائے گی اچھا مائے بینے ہاتھ نہ اٹھائیں کوئی ہاتھ نہ اٹھائیں آپ حضرات جو باتیں ہوئیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو بندے نماز ہی نہیں ہیں نماز پڑھنا شروع کیجئے ہاں نوجوان آئیے جماز سے نماز پڑھئے یہ ایسی گزر جائے گی زندگی حضور نے فرمایا نوجوانی آپ کو اللہ نے دیئے شکر کریں جو بڑے ہو گئے ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہماری جوانی ہم ایسے کیا کرتے تھے ہو گیا ان کا کام نکل گئی آج تم کو بخشی ہے نا تمہارے لئے غنیمت ہے ہاں تم کو موقع دیا اللہ نے تم کو جوانی عطا کی ہے آج فالتو چیزوں کے ابھی اس گلی سے گزر کر آ رہا تھا گالیاں بکرا ہے ایک بچہ یہ مسلمانوں کی گلیوں کے اندر یہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے گلیوں کے اندر اس طریقے اس کا بوشنٹ پھار دیا لڑ رہے ہیں دونوں یہ ابھی آ رہا تھا اس کی بات ہے کیوں جہالت علم نہیں ہے لوگوں کے پاس بے تہاشا گالیاں بکرا ہے پاس میں گھر بھی ہے مائے بینے بھی ہے خیال رکھو یار کچھ تم مسلمان ہو ہاں مسلمان اللہ نے بتایا ہے بنایا ہے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے بے ہدا جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بیان کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو استغفراللہ ربی من کل ذمب وعطوب علی مائے بینے جتنی باتیں بیان ہوئی خدا رہ خدا رہ خدا رہ جو ہے ناراض نہیں بلکہ یہ سچی اور حقیقت باتی تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور یہ چیزیں ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ یہ دنیا کے جھنجٹ کو چھوڑو آج بھی ان عورتوں کو یاد کیا جاتا ہے آج بھی یاد کیا حضرت رابیہ بسریہ کلر کالا تھا رابیہ بسریہ کلر کالا تھا قد ناٹا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں گورا کالا چٹا یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کلر تھا کالا قد تھا ناٹا لیکن اللہ کی ایسی نیک مندی تھی کہ کعبہ میں گئی تو کعبہ خود اس کا تواف کرنے لگا ارے کہا کعبہ میں تو تجھے دیکھنے آئی ہوں لیکن کعبہ کہنے لگا کہ میں تجھے دیکھنے آیا ہوں ایسی مائیں ہوتی تھی ایسی بیٹیاں ہوتی تھی پھر باتیں مڑتی جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ